بات انزیل رور امامت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعایت و رسار ہیں اس دور نزدیک تو چل کے اپنے عظیم در بارش قبول فرمائے ابتدائے مجلس ہے الہی امین آق نہیں ہے کیونکہ جڑی کدھرے بھی دعا قبول نہ ہوئے یا مجلس ہی چوندی ہے یا مسجد ہی چوندی ہے میرے اللہ محمد و آل بیت محمد آواستہ بانی آن مجلس دے توفیقات حیری جی زافہ فرما بانی آن مجلس دے جتنے بھی جملہ مرہمین اس دنیا سے چلے گے میرے اللہ تمام دے درجات بلند فرما ان عدوات حاضرین دے جتنے جملہ مرہمین چلے گے میرے سمیت ہاندان دے میرے اللہ تمام دے درجات بلند فرما میرے اللہ محمد و آل محمد آجا ستا میرے اللہ عزداری عزدار اور مجلس پاک جلوس تازی دی محافظت فرما میرے اللہ پلک جبکن تو پہلے آہری حجت دا ظہور فرما میرے اللہ موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دا سلام نصیب فرما تمام دواما دی قبولیت دی حاضر تجیر زہر امام زمان دی حاضر مل کے باج اماس صلاح اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ماشاء اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ سَلِمُوا تَسْلِيمًا بَاوَذِ بُلَن سَلَوَا میں کیا بیان کروں گا تیری شانی آئے لی بے مانی جناب چاچا جی میں کیا بیان کروں گا چاچو شفاق جی میں کیا بیان کروں گا تیری شانی آئے لی جزدان جب ہے تیرا مدہانی آئے لی چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچانی آئے لی حیدری تم پوز کے زینے سے اُتر کیوں نہیں جاتے تم پوز کے زینے سے اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان اُتر کیوں نہیں جاتے تم پوز کے زینے سے چاچا جی اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان اُتر کیوں نہیں جاتے ارے کتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ ہے بغض علی سے تو مر کیوں نہیں جاتے نعرہ تکبیر اللہ حالیدہ حالکے حالکے اکبر دانا بلاندے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت سرواتی کو باغاز بلاندے اے رب العزت مہین سینب ہاں اے رب العزت مہین سینب ہاں اگو تنگ بازا دا موڑے پر ٹور دیں ہاں وہ میں کو دین تڑے دی لوڑے اوہ نہیں ٹور سنگ دی جی میں امت بجائے اوہ میٹے ویر تی لاشت گوڑے کوئی گیر مہر میں ڈے نال نہ بولے دربار دے ویندیاں توڑی تھی یہ داہل سڑ دیاں ہمیں عوچ ہاتھوں نتی زخمیں دیئے وانج پتر جگایا بوں مشکل چایا جاوت جل دی نال ولی اے اسی مٹی تے بے کیوں رو رہیاں اے داہو سلاویک کے جنگ گازی تھی اوہ بنی حاشم کون بول گئی اے جدا پتر جوان کون کند تے چاکے اگو فوج ہٹیں دی رئیے اکھاں صاف کر کے سلاوات ایک کسیدہ اے جات پاڑ لیئے سلاوات کسیدہ اللہم اللہم روحِ نماز ہے لی روحِ ازا حسین ہے مہربانی جناب انتہائی شکریہ روحِ نماز ہے لی روحِ ازا حسین ہے روحِ نماز ہے لی روحِ ازا حسین ہے روحِ نماز ہے لی روحِ ازا حسین ہے جس کو قرآن ادھ پڑے ایسا قرآن حسین ہے ملکے حضری جس کو قرآن ادھ پڑے ایسا قرآن حسین ہے جس کو قرآن حد پڑے ایسا قرآن حسین ہے ایسا قرآن بولو حسین ہے ایسا قرآن حسین ہے رحیم رحمان اللہ بنیاز اللہ ایک بات کی تیئے میں ہوں ہدا اے محصطفا حدری میں ہوں ہدا اے محصطفا اور یہ میرا حبیب ہے میں ہوں ہدا اے محصطفا اور یہ میرا حبیب ہے میری جل دکھائی دے اتنا میرے قریب ہے اتنا میرے قریب قریب ہے میرا وجود ہے علی میری زبان حسین ہے صلوات امام حسین بادشاہ جنت ماتمین محاطبوں کے گڑی آدھنگل اس تو پہلے چار سترہ ہم اس لئے ماتم کرتے ہیں شبیر شبیر کو زہرہ روتی ہے ہم اس لئے ماتم کرتے ہیں شبیر کو زہرہ روتی ہے شبیر کے گم کا ہر آنسوں ایک عشق نہیں حکم ہوتی ہے ہم لانت کرتے ہیں کافر پہ تقلیف تجھے کی ہوتی ہے اتنے زنگین وقت میں امام حسین بادشاہ قومی شیعہ نال جنت محاطبوں کے گالگڑی آدھیں اتنے زنگین وقت میں تم نے علی علی کیا اتنے زنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں علم تھام کر مادن گلی گلی کیا مادن گلی گلی کیا مہمان یا ج تم ہوئے اور میں زبا حسین ہے مہمان یا علی 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 انتہائی شکریہ مہمان یا ج تم ہوئے اور میں زبا حسین ہے روحِ نماز ہے علی روحِ عزا حسین سلوات کوئی طبیعت مڑھیں ایک اور کسیدہ سنان لیئے تھا کسیدہ جنابِ عباس دیشاندہ کہ جلالِ حیدر کے آقاس بیٹے ہیں جلالِ حیدر کے آقاس بیٹے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم وہی آس بیٹے ہیں کہ جلال حیدر کے آقاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم وہی آس بیٹھے ہیں منافق در کے مارے اس فرشی ازاں پہ نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں سلوات باوازِ بلا ہوئے علم اباس دا جس گردے بابا جی گار بامے ہندو دا ہوئے گار بامے چچو شفاق ایسائی دا کیوں نہ ہوئے ہوئے علم اباس دا جس گردے کی بلا دیامتے صلوات ہوئے علم اباس دا جس گردے ہوئے علم اباس دا جس گردے ہوئے علم اباس دا جس گردے ہوئے تان پریشتے جھک دے نے ود ویندیئے عزت وہڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دے ہیں حدیث نبی نبیان دے سلطان دی اولونا اوسطونا آخرونا واقلونا محمد اے علم کملی والدہ جیڑا نو کرے او لا ویدہ مینو قسم رسول دی ماشر وچے یو پرچہ میں ہی لیر آوے داوے علم باسدہ جس گھر تھے جنگ سفین اے مان ہے میری آدھی آندہ اے مان ہے میری آدھی آندہ نال زور کمر بیرات آئے اس آج لڑنا اے وال نہیں لڑنا اے اے مصحب صبر وفاد آئے دی حسرت پوری ہو جاوے میتا یباس لڑایا اے 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 علم باسدہ جس گھر تھے اب بات کو جس طرح سے اسے نے فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا ناہنو لقفو جتوں لہندہ غازی ناہنو لقفو جتوں لہندہ غازی اے کو جو پش بھی دکھا گئی اے دی بطری سا لدی کل محنت وہ باس اونوے لے رنگ لا گئی اے دی بطری سا لدی کل محنت باس اونوے لے مول پا گئی جدا سین رکیہ توں پہلے اے دی لاشت آلی آیا گئی اما باس دی فرمین دے او میں نال حسین دے ٹوریا تے عباس کو قسام جوا کے لٹے کوئی نا چادر آلیا دی تیڑی زندگی دے وچ آ کے او میں دے کہیں آ رہے پتھر جلیں دی او بچ شام دے کڑیاں پا کے او کی میں مت لگ سے آ لیا دے والے آئیے قید نباویں آلالعنت اللہ 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 وَعَفِظًا وَقَعَضًا وَنَسْرًا وَدْلِيلًا وَعَلًا حَتَّى وَتُسْقَنَهُ وَرْزَقَتَوَنْ تُمَتِعُ فِيحَا تَوِيلًا یارب محمد وعلم محمد واجل فرجعو لی محمد وصاحل ومخرجهم بسم اللہ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو لفاق اللہ اس سے فیضان اپنی بارگاہج قبر فرما مومنین مومنات تورہ اپنی بارگاہج قبر فرما ذاکران لاؤلومات اپنی بارگاہج قبر فرما آخری دعائے والد سے حجت خدا امام ومن وحور تاجیل اطاف فرما اللہم آسلِ اللہ محمد وعلم محمد اکوین نیرد حسین تھوڑھرن لالی آوانیوانا بہت بڑھ ملستہ ماحول بڑھ جاویا قدم قدم نیڑے آوانیو پہلی صاف نماغی کوشش کردائے کہ میں پہلی صاف جو ہوا ثواب زیادہ ملدے تو پہلی صاف خالی پہوئے اچھی نہیں لگ دیئے نیادے حسین اڈے پچھا بیٹھو تھوڑا لڑے آوانیوانا ہوڑا مہول بڑھاو چاوڑا بہت بھنی بیٹھ روائے پاک کیا گا بھی جلدے پہن اٹھی اڈے پچھا بیٹھو اترہے چاوڑا ایک سلوات سارے پڑھو چاوڑا میں اروانی نیڈوٹی کے فرنٹے آگئے ہو بہت بڑا شکریہ بڑا مہمانہ پہلے پہلے جان سے نام رسولڈیان نے دلہ جان تفیل اٹھار باری ابھی کہہ ڈال موڈ کہ میں غریب دا مسکن دا کلی اے فقیرانی میں اپنی نماز میں کمل کرا ایک سلوات سارے پڑھو جے واغنب نرے تکویر ماشاءاللہ وحد واللہ شرک نے بے مثل بے مثال کریم اللہ نے انسان بڑا کے دنیتے بھیجے علمو سالیوں ہتھ دیتیس پیر دیتیس دیماغ دیتیس ضمیر کاکی دیتیس خود مختار بڑا کے دنیتے بھیجے سمہتا جی کہنا نسکیتا بلن نامے بلن نام چاہو نارے تکویر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسلا نارے حیدری یا علی علیہ السلام ترچہنوال کی خیر مرے امام سلوات بلن بڑھو اے شان دو جہاں میں نیاری حسین کی توجہ میرے بھر سے اے شان دو جہاں میں نیاری حسین کی مومن کی این حج ہے زواری حسین کی مظلوم کربلا کی عظمت کو لیکھی یہ کونین کا نبی ہے سواری حسین کی سارے بولا حق تے حیدری بہن جی کو توڑی دن کے ان سلوات با جمال پڑھو جی آزب اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم سوڑا نام سوڑی سلوہ بسم اللہ الرحیم 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 احمان اللہ بلانا چاہیے دے ایک سلوات سارے پڑھو جائے ہو ایک گل سنو فضیل دی اس کے بعد یہ پیچھوں واکر پوائنسن ملنہ دے ہوالی جسے ہیں ایک سطر مسائل دی پڑھ کے وسطہ بھی لے تیرے 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 میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام دا قلدہ لطف لینے بول یا نہ بولو تیرے مرزی باتے تو جہاں قریصف لطفاسی فرقالہ غلامے انعلاع ابراہیمے اب جہاں سوہندہ وسطے ہر سال بھی عرابت بنیا توفے دیکھے زیارت کر کے واپس والاوے دنجھے سال پہ یارکی تھی توفے ایک ایک از 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 اچھائے چار قدمت گیا زوجہ سامنے آئی لیکن بھولو ہوئی پورے سال مدینے ٹروین ہے جساک ادا کوئی چیز مدینے لیں عطا کیتے یا کوئی نا جگڑے بھینے حضر سامن جساک ادا کوئی چیز مدینے لیں عطا کیتے یا کوئی نا زوجہ سامنے موت ہتھ رکھے پھر گال ہاؤ لے کال تیلتے میری گالی امام مدینے بیٹھا سنو دائے اچھے ابراہیم اتنا دورو ترے امام سننے میں ابراہیم دیکھ رہے ہیں میں کوئی وارٹر نے پڑے امام بڑھے ہیں میں بنے انہوں نے جنہوں اللہ بڑھا کے بھیجے ہیں تو مجھے بیٹھے ہو بھئی اچھے ابراہیم ایڈے سخی طلعی پال امام اگلے سال میں ترنال آرسان بابا دہارے کو گھر درے ہیں مکہ ایک سال ابراہیم تیاری کرتی زوجہ کو نال لیا مکہ آیا مکہ آیا حج پڑی حج پڑنے بعد صدر مدینے اجے مدینے کو لوگ کوئی سفر بکایا ہائی جہے زوجہ رستے پرواش ہو گئی کلبہ فریادی بلکل کٹ چھوڑیئے اس وقت میں ہو سکتا ہے پیچھے حالے مہاجہ ہوئے زوجہ دنیا چھوڑ گئی بڑا پریشان ہے جنگل ہم ہم نے زوجہ رستے پرواش ہو گئی بندہ ایک اللہ ہن کیا کرا اُبہ لے قدم چاہے اُتھے آیا جیتے تیرہ تبرا چوتھا امام ممبر تبہہ کے سونی تبلغ بیٹھا کریں سبحان اللہ امام کے سامنے ادھا جسا وہ کیڑا جوان نہیں جہے ترہ زنگی والا لیتی ادھا جنگل ہی ترہ سکتا ہے امام ممبر تبہہ کے سونی تبلغ بیٹھا کریں جائے میری زنگی والا لیتی ادھا زندہ کی نہیں ہوئی ابراہیم دے پاس دیکھنے حیرانتی چوتھ ایسے مانتے ملک الموت مڑا روح لے کے جا رہی آئی یہ جوان سامنے آئے ملک الموت کو جلدی کر اس سنبائی ضرور واپس ولاد ہے تُنہوں پترے میں زیارات پہیاں دی سبحان اللہ ایک سلوات سارے پڑھے جو جے آواز مل اگر اجازت ہوگئے تمہیں جلابوں میں ہیک شیئر کسی در فڑھا لے ہو محول دنال پڑھنے چھئی سے سعودی میں نے لہن کوئی نا پڑھنا مکلے ہیں اسے سرنے تو ماں پڑھنا ہے ایک سارے سلوات مل کے جو پڑھو جے آواز مل اے کسی من کوئی وسید کسی دے لے ہوئے چھے کوئی رہاں دے کسی ملے ہوئے چھے کوئی وسید کسی دے لے ہوئے چھے کوئی رہاں دے میرا دل ہر تو آلہ ہے اے دل ویٹ اے دل ویٹ اے دل ویٹ اے دل ویٹ سارے بولے آئے میرا دل ہر تو آلہ ہے اے دل ویٹ لے آلی رہاں ہے اے گل کسی دے لے ہوئے بھالوں ویلہ دل محمد جی پالے والا تیرے کلامہ کلنا مدر نہیں آگا اے ایک دو گلہ ہی نہیں کرنی ہے نوے ہزار کلام کرنی ہے تر اُتھے بلاوان جتے کہیں رپیوں بھی نہ سکیں خالق کیا کنا آوازِ قدراتہی محمد میرا مٹھا مدنی میرا پیارا حبیب آمی حرائتے آ سرکار مہرائیت پہنچن صدیل کٹینا بھی یہاں سرکار مہرائیت پہنچن ایک پردہ سامنے آئے ادھا کالے کتنا پت کرائے یہ پردہ بھی کامڑا ہوئی یہ پردے جو ہاتھ بائے رہے ہیں ہاتھ تھا یہ زمین تر ستا پی آئی سبحان اللہ پردے جو ہاتھ بائے رہے ہیں ادھا ہاتھ تھا یہ زمین تر ستا پی آئی ادھا پالے والا ایک کیا بج رہے ہیں میں تو پہلے علی جن تخاف کیوں کی تائی خالق جو آگے سوڑ محمد تائیں آگڑا ہی میں بولن آئی آئے آئے میزبان آوے مہمان آوے میزبان بولن گل مدنیان تائیں آگڑا ہی میں بولن آئی تائے تو پہلے علی جن تخاف کی تائیم اللہ کیوں آئے یہ لیا کہ تائیں علی جن تخاف کی تائیم او لے کہنا دنبی اپنے خالق جن پسنے کیا لے تیری مہمان نوازی دے ودا میں لگ ملتھین دا ستگار ستگے جیو دنبی دنبی کہنا دنبی خالق جن پسنے کیا لے تیری مہمان نوازی دے ودا میں لگ ملتھین دا تیری مہمان نوازی دنبی 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 کیا سناو میں کتنی عظیم ہے کیا نساو میں شانِ سبود مدی کیا سناو میں کتنی عظیم ہے کیا نساو میں جبرزول رکوانے جبریل جکوانے مومنان سجدگاہ دربتولدہ جی وہ توڑی عظیم کے اندراز ہوئے اوینال ازادار اندرہ سین اس نماز کا ذاہنے کرنی دیکھنا میرے پاسے نمازہ کیا میں افضلاؤں حسینہ کیا میں افضلاؤں جیلے بات چھاکے میں افضلاؤں نمازہ کے ہونے ترہنانا مسجلے نبی پیاندائے پتہ لگوئے سے تو افضلیں جب میں افضلاؤں جاگ دے بیٹھے ہو تو افضلیں جب میں افضلاؤں گلدی ہو چھاکے میں افضلاؤں جب میں افضلاؤں جب میں افضلاؤں محمد نمازہ کے لگوئے خود بات چھاکے میں افضلاؤں خرامہ خرامہ گوئے عذابیاں نے لا لوگ گردی اے لیپوئیتیا کے سوا کوئے خالق جاواز محمد آئے سیدھا لنبکار گلدی سما جا دی پہنے سیدھا بدھا سیدھا بدھا سیدھا لنبکار آج پانے والا آگے فرمائنا ہے عبادت گھرٹ کی دکار تیرے پیلت ورامان میں اللہ دو برداشت رہیوں میں آج کیوں آگے ہی خالق دیوازہ سوڑ محمد سوڑ محمد عبادت اس واقعے لبی کا نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے خالق دیوازہ نے گلے خالق اے عبادت جو کی تیئے ہی آج کیوں آگے ہی خالق دیوازہ سوڑ میرا محمد سارمی چاگڑا خالق کیا کرنا ہے خالق دیوازہ سوڑ لنبا کار خالق دیوازہ روح ہوا پیا دیئے سمورتو جو کمری میرے پیل سائدہ تونہ ساری اٹھا میں مکتبہ فورنیو آکے آوے کی برییا جیو توڑی حزنگیوں میں بھائی بہن جیو توڑی حزنگیوں کے درازوں میں سائدہ تونہ ساری اٹھا میں مکتبہ فورنیو آکے آوے کی برییا پنجبہ رچادہ دائیو نازے ہیں این کو نازے جاوے بہت تری نمازے ہیں پنجبہ رچادہ دائیو نازے ہیں این کو نازے جاوے بہت تری نمازے ہیں سجدنو ودائی جا نازے منائے جا کن تیرے تبہ گیا پسر بطول دا بس ستنے فضل کافی ہو گیا مقصد مکانے تیری شاہ بچوانی اور تاری فضل سننن وقت نہیں ہمیں وہ آنی فقط بھرا دی مقان جلنن وقت ہے کوئی لاہور توں کوئی شام توں کوئی بغداد توں کچھ کربلا توں اس مجلے سے کوئی اوم مکانی آئے حسن کہیں ترائے میل سفر کرنے ہو سی کہیں بھی مل کرنے ہو سی اس مجلے سے جب بابا جی کوئی اوم مکانی آئے ہیں جنہ شام ہوئے نہ آئے آباد رہو ہیں نفرت نہیں آباد ہوں میں ستر پڑھنے ہیں دو بین کرتا ہوں لڑی اکھ جانے مریو مخدومہ سینڈ جانے جہیں براد قتل دبال براد قتل لال اوکھ پانکیت یہیں جہاں لڑی اکھ جانے مریو مخدومہ سینڈ جانے یعنی عمر تھوڑی ہے یہ دکھ ڈھی رہے ہیں سمجھ گئے ہو حسین باد شادی دیئے چار سال دی عمرے اگلے پہر سجاد کولہ بویعت رو کیا کیا سجاد سائے پکھی کن پہ ویمان تجھے میرے پاس بھی نہیں تو نماز قضاء نہیں کرنے کہ فضلہ علیہ جمعہ دلہ کیا تھا پسلے اکمر مسائبیں دیکھیں میرے پاس دعا بنگیا پکھی کن پہ ویمان بین روی تلاش تو با دی گر لیا پہ ویمان فجادی رہنگی داری چم کیا کیا ویر ہون در سا ہون پکھی کن پہ ویمان روکے فرما ویمان روکے فرما ویمان ہون پکھی آپڑے اپڑے وطلان دو ویمان ترویہ حسین جیت روکیا کیا فجاد ایڈ سا او دے چڑسی اکسیں وطل والویسو ترویہ حسین جیت روکے فرما ویمان نہ رواؤ ہر قیم وطن تولنے تئی تئی شام رہنے تڑی اکھ جانے مڈیو مختون ہو سیڑ جانے عدبیا پڑخط اکبر دی شادی دا میں کیا کہ پڑخط اکبر دی شادی دا توریہ اے جلدی نال سیدے ججا آپ پہنچائے بیٹا اہدام میں تھی گیا بھیڑ گری سیدے سید بیرام میں جا اکبر لہے گائے اتا وقت نماز قریب آج فجر ویلے دی تیدے رسطے تیم بلی آسرہ بھیڑا دی انگید آباد روئے ساتھا دی چڑھئے کہیں پسو بھی ازار ترشکر کہیں پسو تری ازار بوجی نو لکٹ ٹھپی ہوں دے اتلت مرح امام فوج ازی آمد بیٹھے دیتن جس تھوڑا جا کافلہ شاہ ملے پاسو آئے راج رونے بادشاہ حسین رون دویا بھیڑ دکھائیں میں جا کھڑیں روکے فرمایا حسین ویر کیوں وہ دا رونے روکے رہ بھیڑ کہ فوجہ آگرین ڈہ دریاں جڑا ہون کافلہ پیاں میں اسے کافلے تڑھے سہنے پتر علی اکبر دا کاٹلہ گئے چاہ چاہ میں جو دیکھیں میں جو دیکھیں چاہ چاہ میں جو دیکھیں میں جو دیکھیں میں جو نماز کبھا نگری مسے بھی میں بس بلا کروں اسے کافلے تڑھے سہنے پتر علی اکبر دا کاٹلہ گئے بی بیری منڈر ساکھ کوئی بچ گئے انہوں نے ہاں حکم بچ گئے جنرلہ سیدے راندہ بفرے دیر سانی در بینے در بھیلائے تازی تازی شادی ہوئی ہے اللہ جانے آوے یا نہ آوے بی بی آجی رو نہیں مشروع میں دینیا ڈسا پین ساتھ تون چلے دس ساتھ میں کرنیا مانے دل آدھے سید میری دعا دا جمعہ لگا ضرور آسی سید میری دعا دا جمعہ لگا ضرور آسی آو بسم اللہ سید میری دعا دا جمعہ لگا ضرور آسی اللہ گوائے گل سنیئے صلاح پسند لئی امام فرمایا بھین دس ساتھ تون چلے دس ساتھ میں کرنیا مانے دل آدھے سید ضرور لگا سی امام حقل ماری عباد جی سردار کاغل کرم دوات گھننا عباد کاغل کرم دوات گھننا ہے قدمت حت لاکہ حکم دیو تکھاتا میلک دا راجن امباد شاہ حسین تروک فرمایا مدینہ جبہ کے امام خط لکھیا مدینہ محلہ بن حاشم حسین ابن علی کربلا جبہ کے بادشاہ حسین بھائی جان خط نہیں لکھا ایو پہ لکھے ارد کربلا ابن ڈکھیا خادی تحریر مکمل کیتی گر مقامہ ممر اپنے واجب حوال لکران اللہ گوائے خادی تحریر مکمل کیتی مرشدانی خط چاہ کے اندر داکھے لئی میں زبان میں جورت عمدر ساندری مرشدانی چاہ لکھیں تھوڑی دیر دا بعد خد چاہیے برا دا خط رکیں از یہ سردار ہون خد بھیج امام خد چاہ کی خائم جبہ رائیم حکر محلی جاؤن جی سردار میرا کریبا جاؤن قریب ہے قدمہ تحط اللہ کے لما اللہ حکم انہیں خطی خط کے ان کے بفریٹ کرون ایک سیدے عبداللہ دا پتر حکم اللہ کھاتے لیا نلے پیغامی دیا قدمات مطلعہ کے دا مولا لسائے کھاتے لیونے دا پیغام کیڑا لیونے دا نکل پہ جروہ کے فرمایا جان سہیر براکواہ کے مرشد حسین پیادائی جی آمڑا ہوئی تا اللہ علیہ دلن تو پہلے آویں ورنہ دیگر بیڑی چھٹوڑے نہیں اللہ گوائے آتی رات گوڑا بھجائیں دا دن چڑھیں بفر شہر چاہ پہنچیں عبداللہ دروازتیاں گھڑے لیٹس سہیر ماد کنمت پہ شانی لاکے روزہ بیٹھائی آدھا بیٹھائی اما آئی جب آدھ بازار نہ ویسا لال بازار کیوں نہ ویسے ہیں ماد کنمت حد لاکے ہیں مانجر بازار وینا منہ ہی کوئی لڑے تانہ مرے آلین سہید تو تازہ ہے میرے مدینے بوں وڑے سردار رانگے انتر ہی شادی تھی کیوں نہیں آئے جبارو حقہ لائے سہید جناتے سہید انہیں روزی اکینا ٹھولے لگے ماں دیکھ رسلال اکھا صاحب چکر مات کوئی سوال نہیں ہوئے مات کوئی مصابر ہوئے مابری اکھا صاحب کیتیاں تروازتیاں کھڑے دیکھ رہا نفیس بیزاج لگ دائیں امیر خاندان دا لگ دائیں جیڑی چیز آکے اوہ چیز چاہ دے نا اشارہ چکر مچاہ دے وہاں جاؤں دا کوئیت مطح لگے دروک فرمائے سہید براہ میں دو ریکھ میں بنگاڑا لے چو نہیں میں دے وانا لے چو ہاں ایک خاتے میں دستارج میں ہاتھ لاؤنا کوئی نے خات چاہ گنج دس خات انہیں علی دیاں دیاں دے امام پر دیکھا تو بازارج نہ کھولنے اندر کبھائن پڑے اللہ گوائے خاتلیج جلدینا ڈھائیں مارک رونگاں دے مارے کلمہ لے پاس جٹھائے رونے تروکے آجے سرزار للسا گیا تدروازتا یلال تروزہ کیوں ہوئے روکیاں دے ماں کار سدھائے کہیں دا حسائن ابن علید آجے دل نال نا بھولے دی اکبر جوان میں شہر کے امکانے حسائن کار سر بھیلیا ہو جی کار سدھنا میں آجے لال تڑے نال نا بھولے دی کار سر میرے حسائن ناوے پڑی دا بھالی نہیں گی دا روکیاں دے ماں میں پڑی پچھے کھڑے پچھے کوئی جیب گھلہ کرے میں کوئی علیسہ یہی ناوے پڑی او دہ پی did آجے لال سہیاں پھرت دا آجے لپاڑی پیداؤں نہ کھڑن کھڑا آجے لیٹا ناوے دلند پہلے یاوے آجے لال جلد گھر موکہر سہیر موکہر کیدائے کھڑکو لے پل ستر تجیر پی اونج جائے کارل اینا لیلہ اینا لہ را جو آجے لال خد پڑگہر اللہ کا آئے گھر بند کی دائر جلد ناغ نہ روک پیادیاں مان نہیں خات اکبر دی شادی داؤ دیگی یہی تھی برماد مدینہ میں کو مدد کی دے بلو اے دا پہ اصمت دا پہ آنکھ نہ گیر روک یاد ہے بیان خات اندردار سکھات ہے بی بی آلی آدھے میں گال جس دائی عجاب کرینا این خات دیا چھے گڑی ستراتے ملکی دی اننات مزوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیق الحجت بن الحسن الاسکری علیہ السلطہ والسلام سلوتکا علیہ وعلا عبائی طہرین وعلادہ المعصومین فی حضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل بن نہار ولیم وحافظم وفائد وناصر ودلیل وائنن حتا تسکنہو ارزقا طوان وطمتیاہو فیہا طبیلا یا رب محمد وعول محمد صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلطہ والسلام بحق الحسین علیہ السلطہ والسلام عشف صدر الحسین علیہ السلطہ والسلام بظہور الحجت القائم جلاللہ تعالی فرج و شریف پروردگارِ عالم خالقِ کائنات مالکِ ارز و سبا زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہمیں کٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق اتا فرما پروردگارِ عالم مالکِ کون و مکان کربلا والے جو وفا کر گئے ایسی وفا ہمیں بھی کرنے کی توفیق اتا فرما یقیناً گناہ نے قبیر اور صغیرہ ہیں جو حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما پروردگارِ عالم ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا دنیا سے جاننے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری قنیدہ خالقِ ارز و سبا خالقِ ارز و سلام تا وہ حق پر برسوم سے لینا چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق اتنے کہ دنیا میں دیکھ کے کریئر میں یہ علی کے لاؤکر ہیں تو ارکاری کیسا ہوگا ہاں ہاں مالکِ قبر مقام میں مولا کو ماننے کے ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق قطع فرما صبح دو بے شام برسی رو درگر تبر روکنے آپ زمانی کے امام قصد کا کھاتا ہے ہم سب کو حجت قصد کا کھا کے حلال کرنے کی توفیق قطع فرما مرمدیدہ سکر قصد کے ہمارے بول ساتھ ساتھ تم عمری امدنے سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفع ہیں جب تیری حجت کا ضبور ہو کبھل اسے قفل جھڑتے ہو اسا ہم دشت کرے امام میں شامل حیدہ بھوما امام محمد ادباب امام محمد باجل فراجہ امام محمد آئے میں بھی امام محمد میں نے کہاں پہلے پہلے دفاع بھی لانکھر محمد ہوا دردنے کی آیا ہوں میں نام دے کی آیا ہوں اور اس نیقت سے آیا ہوں انشاءاللہ جو بل اکشان پیچھ کروں گا وصول بھی ہوں گی اور کبھول بھی ہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کا صلاح یا عجل آپ نے مجھے نہیں دینا ان کو دینا جن کے لئے محمد نے مانگا ہے ماشاءاللہ 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 مرمانی انہیں کو دینا جن کے لئے امت سے سوال نہ کرنے والا محمد بھی سوال کر گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوال ہے ادا کرے سوال ہے کسے کھاکرابا سے پیزو بارشاہ صاحب کی چھوٹے سی مسال کے ذریعے میں پہلی بات کرتا ہوں میں نے خطبہ بھی جو دیا آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے مچاہوں کے زیادہ سے زیادہ ایفانگی کو دیا آپ کی چوڑیوں میں ڈال جاؤں گا میں پیزو بارشاہ کی چھوٹے سی مسال دیتا ہوں بھائی ہے پہلی ملکات کے بعد دوسری ملکات گو سکتا ہے فرض کرو ان کو میرا پہلے بہت زیادہ تعلق ہے بڑا خیال کرتے ہیں جہاں بھی جاؤں پیچھ دعا کے آتوں گا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بغیر بتائیں کسی کے ذریعے پورا ٹکواتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں ہر بات ہے وہ نے کو کہتے ہیں خیال کرنا بخالی میرا بھائی ہے خوالدار اس کے ساتھ جی کر لیا رکھنا میرا اتنا خیال کرتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھے کام بتایا بخالی صاحب یہ کام تو کرو میں نے فوراں کہا دے گا کیا بندوں نے کہا میں پڑھ دیں کہ پہنچ کر مصلاف دیش کرتا بندوں نے مجھے فوراں کہا سید کچھ خوش کر کچھ خیال کر احسام تو دیکھ زواز شاہ کی تیرے پر کی طرح ہے ابھی کچھ کہا کے ان سے کہتے دے گا کیا آئے امت گھنے تو صحیح معامد کے احسام کی طرح ہے آہ وہ چنینئے یا آمین امت بھی نے تو صحیح وہ عمر مصطفی صد اور پ원이 ہی وہ آبائی مصطفیٰوں کے احسام کی طرف ہے کتابیں ختم ہو جائیں گی کار پیاں ختم ہو جائیں گی سرکار کے public攤 ھاسام اس سے بھی زیادہ ہیں تو کے حسنا اللہ سرکار کے احساموں کا بدء آپ کو کچھ دے کر کیا کہیں ہمیں کیا دوگیں شاہباش شاہباش میرمانی جو پہنچ میں بلس کرتا ہوں ہم کہیں کہ سرکار ہم نے یہ ماتب کیا ہم نے یہ مجلس کی ہم نے یہ نگل بتایا ہم جلوس میں تھے ہمیں کیا دے گا ہاں یہ سواب نہیں بلتا یہ جواب بلتا ہے اور جواب آپ اور میں دیتے ہیں لگ بے کیا پس ہے شاہباش میرمانی 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 بچو پریادی میرمانی تھوڑے تھوڑے آگے رہاں چکا تھوڑے آگے آجو 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 بچو پریادی یہ نے سورس سکون جواب ہم دیکھتے ہیں کچھ کر کے پھر سوال نہیں باتا مجھے کیا دوگے پھر سکون سzas اس سے بھڑی بچو پریادی مجھے آجو آقے مجھے کہتے ہوگے خوش نصیب اپنے آپ کو شمان کرو یہ ہے نا جس اگر ہوتے تو پھر رہت جگہ جب پوریس سن سے یہ بھائی زبان شروع ملان کر رہا ہے ہم نے کہا تم کسی بھی کوچھیاں کار میک بیلٹس ڈالر دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو یہ آج ایک چیز ہے آج کسی کے پاس ہے کن کسی کے پاس ہے اور یہ امیروں میں بتا ہی کہ دادو نہیں کر سکتا میں اس چیز کا مالک ہوں سب رنڈ پہ لہتے ہیں شاواز امیر ویڈیو کی گتہ نام کر سکتے ہیں تو کوئی وہ گندس رہا ہے پھر بیلٹس ڈالر دیکھے ہیں باقی سب رنڈ پہ رہتے ہیں رنڈ پہ وہ رہتے ہیں یدہ سال کو بیر سال کو چالیس سال کو بچانس سال رہتے ہیں پھر چھوڑ جے پھر کوئی اور آجائے شاواز امیروں میں بتا کوئی شاہر آجائے سب رنڈ پہ رہتے ہیں اے بیلٹی دیکھ کسی اور کی اے سال جا دیوان بکٹا پہ رہا ہے کسی کوئی جیز دیکھے متاسرون کوئی ہو رہا ہے اس کے فاس کے فاس کے اپنے کای مات سیدہ لگتا ہے آپ انتیو ہے باڑ میں کہا ہوں کہا ہوں باڑ بہتے ہیں باڑ میں کہا ہوں باڑ میں کہا ہوں کیا کہ پہ شئے جا جا رہا ہے کیسی کیسی جیزوں نے دیکھو ہمیں شکر دے رہو کیوں چھیاں کے ساتھ شکر دیتا ہے چکما میں دے changes میں معاولی کہ چہواں کے ساتھ پچھو پلیا چھیاں کے ساتھ شکر دیتا ہے چکما میں دیتا ہے nytt جہاں شکوہ ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا جہاں شکوہ ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا اگر کوئی کہے کہ سید نے اتنا بڑا جملہ کہا دعویٰ کر گیا دریئے نہیں دی باہر میں کلنا کسی درست کی چھاؤں میں کھڑے ہونا پھر درست سے پوچھنا شکوہ کیا ہوتا ہے آہاں کو وہ بتائی کا شکوہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو بتائی نہ دیکھو میں تمہیں چھاؤں دیتا ہوں میں خود دھوڑ لیتا ہوں تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ میں درست کبھی خدا کی باردہ شکوہ کرتا ہوا نظر آیا ہوں تیرے مخلوق میں دوسائیٰ دیتا ہوں میرے بھی دوسائیٰ کا اتنام کرنا نہیں کہے گا شکر ہے جس نے مجھے کتاب کے قابل بنایا میں صرف شکر کرتا ہوں درست میں نے اوپر دیکھے بڑے پھل لگے ہوئے تھے جس چیز کا تو درست میں پھل تھے وہ خود کیوں بھی کھا تھا کہ میں نے کھا لیا پھر میرا پھل دینے کا کیا فتح ہے میں مقام شکر پہ ہوں میرا کام ہے مخلوق کو کھلانا میں نے کہا درست میں کیوں کھلاتا ہے درست آواز بھی کہتے ہیں تو نے کھایا آم جو پھل گیا تجھے دوسرک کلو تو نے انیت کا انتازہ نہیں لگایا اس آم میں مٹھاس علی کی ونایت کی وجہ سے تھی شہباز شہباز اس آم میں مٹھاس علی کی ونایت کی وجہ سے تھی پھر کیا مطلب کہا کہ اندر بھی جب آم کہتے اندر بھی جب یہ جائے کوشش کر تو بھی میتھا من اڑوانا باہت یہ کن چکر دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتو پہ مومنٹ ڈڑھے ہوتے ان چیزوں سے باہت لے بھی لائے ایٹھے سرماان کے نقشہ کرام پہ چلوں شہباز پیس واجشاہدی یہ جو بیپل پھڑے بھٹیو کہتے ہیں محمد وعالی محمد کے نقشہ کرام پہ چلا جو رہتی نہیں ہے کسی انسان کی محمد وعالی محمد کے نقشہ کرام پہ چلے محمد وعالی محمد اللہ ہمیں آشکوں پہ نقشہ کرام پہ چلا یہ بھی چل پڑے بڑی بات ہے محمد وعالی محمد 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 اینسی میں سنویں کہ سوڑ اینڈوں مرنے میں ڑیٹھ سوڑ افافے ڈیٹھ سوڑ افافے اس میں کئتنے اس ہے کہ سنٹر اور ساٹھ سٹھ سٹھ آزار ڈیٹھ سوڑ افافے ایڈیٹھ سوڑ افافے بڑھاو اینڈوں کو بھی دو نا آآ 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 کینیا کہ یہ محمد ہے وہ سہلس میں آئی ہے میں نے کہا افسوس ہے سننے والے محمد اسے ان میں آ سکتے ہم نہیں آ سکتے ہم سروز کے بعد میں کوئی تاہر سے چلتے آیا کوئی تاہر سے چلتے آیا کوئی گہار چھوڑتے آیا کوئی ریڑی چھوڑتے آیا محبت تو اس ایک میں ہاتھ سکتے بیٹھو ہم نہیں آسکتے تربالال اولاد جی کو قبول نہیں کرتے اتنے بڑا جملل ہے اس میں بہت کیجئے جا کے لئے پیٹھ کے سوچئے تربالال اولاد جیوں کو چھوٹی دیتی ہے جنل کا کیوں نام میں گہرہ جونہ کے لئے چھوٹی دیتی ہے آج میں جنل کیوں نہ ہوں جنل لے لیے لے جاؤ لو جی یہاں میرا خطاب ہے یہاں تربالی محبان لالا موسا بڑا نام ہے ماشا ترالا موسا ترالا لالا کے حوالے سے ایک در پر شامل جائیں گے ویسائی نے جنل پر کہہ لیا جنل لینے والے کو کربالا چھوٹی دیتی ہے تو پھر یہ ہاؤں جو سوکر تو میں شام خالی پادت پر کہتے خدا جنل تے خدا جنل تے خدا جنل تے یہ کیا میں آگئے ہیں آم نے تو بچ پر سے یہی سیکھا ہم نے جنل تبین مطرنت لینی ہے بھئی میں ڈعوی کر گیا ڈعوی کر دلیت کے بغیر کا دورا ہے پھر تو بارشاہ جی آپ کا اداکہ کا مجمع ہے جمعہ انشان رضائلی ہوگا ارے بھئی تالے میں جنل تبین جس کو آل محمد کی محبت مویسا دیتی ہوگا coolest بہر چی؟ طوری چی؟ طوری چی؟ تو واقالتو میرے گیا دلیا ہی؟ واقالی! بای... سالمان ٔ نی arrivesے ٹ رہی دیتی پیSí ٹ رہلا! ٹ پی Bruno ... ٹまた پیرا goverے 투! ٹ三相mmی اگر جنرت ہی کمال ہوتی لالا موسو والو پہلول مٹی کی دھیریان بنا کے نہ بیشتے ایسے دن دوستر جنیور جی کہتے ہیں افتر درے بطول سے ادنا سی شای نمہ یہ جو کی بات نہیں کرنے بہت بڑی بات کر دیا تو آو آج کی بہت تقریر کا پہلانا چوٹا سمحالو سمحالو بہت قیمتی جمعہ ہے آل محمد سے محبت کرنی ہے تو مددد کے پتازے کتے ہیں سوالی بن کے نہیں شور وقت ہوتی ہے وہ ایک جمعہ رہنے نے میں نے بچوں کی ایک حصوصہ کی جمعہ رہا تھا وہ ایک جمعہ رہنے نے قیمتی جمعہ ہے معرفت تم ہوتی ہے سمحالنے کی کوشش کرنا زندگی میں جب جب یہاں رہے کام آئے گا کسی کی کوٹی کسی کی کار کسی کا بین ملنس کسی کا ڈالر کسی کی زمینے کسی کا مال دے کے متاثر نہ ہوا کرو تو کہہ بھی سہی نا وہ نہیں اس کے پاس کے دیکھو اتنی زندگی اس نے پونچی بنالی علی مالا بان جلنا نہیں کیونکہ جو یہاں جلتے ہیں وہ آگے بھی بھر مرمانی جلنا نہیں ہے خوش شروع کے اللہ انہیں اون دے رہے علی مالی کا دوسر بڑا ہو جائے چھوٹا تو ہو جائے نہیں ہے بھائی یقین کرو ہم خو گئے ہیں چھوٹی 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 چھوٹا اس کے پاس پیسر کہاں سے آیا ہے اس کے پاس کہاں سے اوہ بھائی چھوڑو مولا نے بھی آگا اس نے حالان کمایا ہے تو بسمتہ اگر حرام کمایا ہے آ رہا ہے جب انہوں سے بھی مکار دے گا انہیں پرجام ہونے کے ضرورت ہی نہیں ہے ایمی کام کام پرجام ہونے ہمارا ٹاپک کی رہی ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہمیں اس چیز سے باہر میں کلمہ ہوگا کیوں؟ اس کے پیچھے اقراض سے وہ آیا ہے اب کیا خدمت کیا سکتا بات رہنا جائے کسی کوئی چیز دے کے ذرہ بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کوئی کہے بھی صحیح وہ دے کیا ہے وہ دے کیا وہ دے وہ دے شکر پڑھ کے کہنا میرے پاس کچھ نہ ہو وہ آنی تو ہے آہ 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 میرے پاس کچھ نہ رہے آہ آہ میرے پاس کچھ نہ رہے میرے پاس آنی تو ہے نا یہ کوئی دھوڑا کام ہے وہ دو پیسے پڑھ رہے تھے ہمارس کروں کہ اللہ کی قریمی کی حد دو جرہ دیکھو آہ اللہ کی قریمی کی حد دو جرہ دیکھو ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا آہ 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 بڑا زندگی میں کام نہیں کی چیزیں ان کو سمالتے لو بڑی ضروری میں خوشش کرو اس کر کے ساتھ عشش کرو محبت والا معاملہ نہیں آگے بڑھو آہ ورنہ کہیں ہوگا محمد والا معاملہ ہوگا آدھ کی اے مدلس جیسے اتنے کی پیمبر اعلان کرنے زکان کیا کی مدلس پرسومیا کی مدلس مہینے بڑھو مدلس سال بڑھو محرم یہ محبت ہے آشکو بڑھو مدلس کا انتدار نہیں فارس مدلس کے جہوب کا انتدار کا آہ 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 موسیقی اچھے چھو اس بات ہم کرتا رہا ہوں میں سکتا رہا ہوں کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ چند ہم آپ تو پہنچا رہا ہوں یہ جو ہمیں بیٹھے ہیں ہمیں کس نے بلا رہا ہے مانین نہیں مانین تو بھائی نہیں ہمیں تو مجلس کے بات اس نے بلا رہا ہے مہلا نے بلا رہا ہے پیشنی آج کے بعد مدلی سے باہر نکلوں میں اعام سے اکتہام دینا چاہتا ہوں بس وہ اکتہام آپ تک پہنچ گئے تو جملے بسنے پر یاری مدر کنے اکتہام کے سماننے کی پوشش کرنا پیشن کرنا ہے یہ بانی میں نہیں مولا نے بلایا اس کے مطلب آپ کی اس بیشوف و سلام جملہ زمانہ باہر نکلوں کو پوچھے کہاں بہتے ہیں آج کے بعد یہ نہ کہنا میں مدلی سے پہ گیا تھا کہنا مولا بھی بلا رہا تھا کھڑا میں کہاں میں نے کچھ بھی کیا نہ نہ جلوس مہیں گیا نہ 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 ماتو کیا مولا نے ہلکے میں کھڑا ہو کر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا میں نے کہاں بھی دیکھیں میں نے نہیں بنایا ہی میری کیا اکتہ تھی اس مطلب میں جس نے میرے جنید سے اپنا صدت کا پھویا اپنے چھنے والوں کو کھڑا لیا کہ ماما لے گاں میں نے بانوایا میں نے بانوایا بڑا تھی میں کو پیچھے سے نہیں کیا میں نے نہیں بنوائیا اس نے کوج سے اپنا کر بنوائیا تاہا تو اس میں کو زبا کرو کہ بہت بڑی زہرے قاتل میں رومانیت میں آہ کہ مارے فت میں 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 تو 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 اچھا دکتا پہ سکینا نہیں تو آپ کی بارس میں 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 تو 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 ہم سب نکتا فکر اس بات مانا میں مولانے بھائی اچھا آؤ پھر یہ فیصلہ کریں کیوں بناتا ہے آہ کوئی دیکھو کوئی مدیرہ کوئی سیاستدار کوئی بلسٹر کوئی مزیری آنسان کوئی سردار کوئی بڑا آنسان جو بناتا ہے تو کسی مقصد پر نہیں بناتا ہے آؤ فیصلہ کریں امام نے کیوں بناتا ہے یہی میں نے شادرشان فیقام دے میں نے سردان کا سردان میرے انشاندہ میرا امام خیم فرمائے گا ضرور ان لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی آئے ہیں جیسے ہی سارا سارا دل کے ضرور شجل سے سنٹا ہے شام کو واہ واہ کہنے کے چلے جانا کمان نہیں کم مزدہ مزاج اور بھر والا تبدیل کرنے جانا کمان ہے ذکر تو ہے ہی کمان لیکن کیا فیدہ ہے اسے ذکر کا جس ذکر میں فکر نہ ہوں میں جب آچانی میں اس کو قدس دھرانے کے منصد میں بہت کم بات کرتا ہوں کہ آرے محمد کی شان کیا ہے آرے محمد کی حضرت کیا ہے میں اس میں بہت کم بات کرتا ہوں میں ایک آئیئے ہوتی ہے اس میں بات کیتا ہے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ضروری ہے نا یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں میں دوسری طرح حضرت میں روح بارت کا یہاں لے آئے اپوٹ کے سرکار کا سرکار سمالیئے گا کس نے بلایا؟ امام نے بلایا اچھا کوئی مقصد تو ہوگا نا ہاں اس طرح سے بھوچتے ہیں مولا آج کی تبھیلی مفتگو کے بعد آپ کے کن کو ہم محسوس کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں عز کر رہے ہیں آقا آپ نے ہمیں بلایا سوال ہی تو ہم ہے نہیں آج کے بعد ہماری کوئی لسٹ نہیں ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو آج ہمیں مہت درپا پڑا سکتے ہیں سرکار آپ نے بلایا تو ہے ہاں کو بھی نہیں بنتا ہاں کہیں کیوں بلایا؟ مجھت کو یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے شکریہ بدل دارو ہم یہ بھی آج سے تو تنیاز نہیں کرتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ لیکن مولا کریمی فرمائیں یقینا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے سرکار ہماری یہاں بلائے جانے کا بھی تو کوئی مقصد نہیں ہوگا جب آپ سرکار کی طرف سے سو کوئی سی بات بھی اونچ گئی تو بھی آنے کا مقصد ہوگا ہم لوگ جب آپ سرکار پسکتے ہیں جب آپ سرکار پسکتے ہیں ہم لوگ سب روزمین کرنے والے انسان ایک بہتر مستقبل کرنے دور ہیں ٹھیک ہے جناب تشریف فرما ہے میں ان سے پوچھتا ہوں حضور آپ کیا کرتے ہیں یہ فرمانے تک کہیں میں نوکری کرتا ہوں میں نے کہا کیوں؟ لیکن کہ اس لئے نوکری کروں گا تو تنخان لوں گا تو بھر چگاؤں گا تو بہتر بچوں کی پیورش کروں گا اچھے سکول پڑھاؤں گا مجلی کے پھر دوں گا مہینہ اچھا گزاؤں گا میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھئی نسال دیں گا میں ان سے پوچھا آپ کے دانا کیا کرتے تھے کہا نوکری کرتے تھے میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے کہ نوکری شاہی کیسے بات کرتے ہو وہ کون کی ضرورت تھی شاہر آس کون کی ضرورت تھی یہ میری ضرورت ہے اچھا آپ کی ضرورت ہے تو آپ کیوں کرتے ہو یہ کرتے ہو میں نے کہا کہ بھائی کرتے ہیں میں نے کہا کیوں کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں کرتے ہیں تو اس قربار سے منافع کمائیں گے پھر گھر پہ ہتر چلائیں گے پھر مومن کا ذکر کروائیں گے مومنوں پر لندھر کھلائیں گے یہ کیا ہے یہ ہی ہے مستقبل نہیں نہیں اس کو میں اور آسانی کرتا ہوں میں نے کہا شاہی کے پاس آج آج میں نے سید کو آتا ہی کہا سید مجھے چودہ موالاں کے منل اس میں دیکھ چلو کہے لگے شاہی اکل والی بات ہے وہ تو ہو چکی شاہی شاہی میں چاہتا ہوں آپ کے کاموں تک حقیقت پہنچا ہے بہت ضروری ہے سید وہ تو ہو چکی میں نے کہا میں نے تو چودہ شاہی شاہی جو وہ ہو چکی وہاں تو نہیں جا سکتے جو ہو رہی ہے وہاں چلو یا چوں وہ بھی جو ہو چکی تک وہاں تو نہیں جا ایسے ہیں بہت ضروری ہے وہاں رشین کرند اور میں وہомار پوکڑ ہے میں نے ان جنا了 جان pegسہ مجھےےں جاہاں میisia kr driven میں üzerine میں نے کہا کیوں کیوں میں نے کہا اس لئے گا اس لئے کہ اسمیں رہوں گا پچے جانب رکھوں گا مہمان بھی بلاؤں گا ماتنیوں پرندر بھی کھلاوں گا مستقبل کا بس یہ بات جن میں رہیں امہ مولا سے پوچھنے ارس کا جنہاں پوچھنے ارس مولا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نہ یہاں بلانے کا جواب آتا ہے تم آتا ہے سننے میرے دادا علی کا سلمان تھا میرے دادا حسین کا حورت تھا میں پوچھے اس لیے بلاتا ہوں کہ چھے بھی میں ہور بناؤں گا مہمانبر مڈسان کے سنوں میں میں آتا میرا شہم شہم ہوز سے مول LISA کےالم foul کی دستار کا قریب مارس اے مہمان و خیر کا مام اور وہ نہیں ہے کب وہ بھی ہے میں تمہیں بھی بنا ہوتا لیکن سرکار سمجھ لیے کہا جب میرے دادا حسین کو ضرورت ہے تجھے بھی ہے سرکار ہے اگر ہم اور بن گئے اس سرکار میں اور ہم نے فکر کیا ہوتا جواب آئے گا بہت بنا فارکے اس سرکار کو بھی سلام اگر تو بن گیا تیرا مقام اور بلد میں نے کہا مولا وہ کیسے آواز ہے کی دیکھ کے ماننا اور ہے خیبر تمہیں ماننا مولا 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 تیری بڑی قریمی ہے تو ہاں جیسے کو ہر بنانا چاہتے ہیں سرکار ہر بننے کے گھر بھی چاہیے گھر بس گھر بھی بات کر تو سابر میں کلی کافی سمجھنا بچوں بھی لیا ہر بننے کا گھر چاہیے آواز ہے کی دیکھ تجھے میں ازاداری کے مختلف مراہل سے گزارتا ہوں بے شاہدی مانا میں گزارتا ہوں تجھے پاتے تھے شاہدی مانوں پہ کھوڑوں گا تجھے یاد کریں کہ مانوں پہ بہت جانا ہی شاہدہ مفتار ہوں گا ایک فانکر میں یہ کھر بھی کھنا کی تھی گھر بکتے ہوگا لیک شاہدہ پوشش کیجئے گا جب میں آخر پاہ ننگر بھی بند کر دیجئے گا باہر بھی کوئی نہ ہو کرنے گا مانوں پہ کھوڑوں گا میں نے کہا ستاں مجھے گوش کرنے کا گوش چاہیے کہ تو میری جت آباس آدم اٹھاتا ہے اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تو میرا ہر بڑی اور میں چند آمپو بڑی آ تو پوشش کر جن ہاتھوں سے میں آباس اٹھاتا ہے وہ آت حرام میں نہ دے چاہتا ہے بہت شکریہ میرمانی کھوڑوں گا میرمانے کا مسئل بھولا ہوتے ہیں میرمانی کھوڑوں گا وہ ہاتھ حرام پہ نہ دے چاہتا ہے میں نے کہا ستاں کھون ہاتھوں کو سباتے رکھ رہے ہیں کہا ہاں اس لئے ایک دن اللہ تو جب موقع دے گا یہ تکا ہاتھ میرے قدموں پہ مس ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس پہ چانے لوگی شور میں نہیں الہا شور مردتا ہے وہ بھی دیکھا دیکھیں بہت شکریہ یارو ابتُ نے بہت ساں میں بھی پاندوں اصلاح میں دوئے درمِ اگباس کے ساتھ باندھ کر ماں ہمیں مہدی کبھ و خدا پرانا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور جمعہ جمعہ میں اسے رہا کرو کیوں علم ہے نشانی بخا کی آؤ اور بڑھنے کا پیدا گوڑ کوشش کرو جو حد ان ان پر مس ہو وہاں دھارام پر آ جائے بچاؤں یہ تمہارے اپنے بس پر فائدہ ہے تمہارا ورنسانی صرف علف معافیہ مانتے رہو گے تمہارا ہم یہ ہے اتنی کربلا سننے کے بار مافیہ ماندو بلکہ شکر کا یہ کچھ لیے تمہارا فیم ہوتاں دے اہنی ایس ایس نرس پر کامو پاہ بڑھنو بی کہتے ہیں کہ اہلو نے دعا کو کر میری دعا کو کر میری دعا کو کر اس نرس پر کامو پاہ ماسون کا فرمان سمجھ اور نام پیٹا کا ایک باہ کہتا ہے خدا اور نے اسے خدا پوچھے مطاب دینی نظام ہے خدا پوچھتا ہے لیکن گندر بھی اپنا مقام سمجھے کچھ اس کرو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لاسے میں نماسوں کے خدمت اعتصد میں قصد کیا اور آپ خور کرنے کا کوئی آرگور دے جاؤں یہ تھا کہ میں اپنے خور کرنے کا آرگور ہو آواز آئی تیرے شکتن میں میرے دادے کی دھنگر گھنڈ کو آ جاتا ہے تیرے شکتن میں میرے دادے کی صدیل کترہ جاتا ہے میں نے کہا سرکار اس میلوے اور میں سکتہوں کو نہیں ہوں کرنی ہے آپك کہ آپ کرنے تھے وہ جیسے انشاءہ بحل آتی ہیں تو سکتہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ گہ Dat وہ گھلاد یا م steak ہے جس بہت ہے ج رہا ہوں وہ انا تا uhum کے مكان는데 Venera میں نے 45 انصی shocking ہے وہاں کی نگل کہ مرجوں کا اناAng 영화 وہ جس ٹھیکتہ بالک patFil week وہاں کسی تخاف نہ جائے ہم رہنے پہ گو ہے مولا ایک اور اور میں بتا لے ہمارے میں تے قدم عام نہیں تیری قدم مجلس میں سن کے جاتے ہیں تیری قدم ضلوس میں ہوتے خوشش کر اگر دونے بھی غور بننا ہے کہ وہ قدم جو مقدس عام کے لئے چلے وہ قدم زندگی میں ہاراں پہ جائے شاواز شاواز تین گروہ میں نے بتا دیئے باقی میں ایک ساہر تفسیر میں کہا کل کروں گا آپ یہ راکے میں آپ کے قریبی مولا شہد کو زمان آپ سب کو اس مقام پہ پہنچائی جہاں دیرنا چاہتا ہے اور دل کی دعا ہے موسوالوں میں دل کی دعا ہے جب حجت کا ظہور ہو کو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے سب والا کے قابل پہتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا جب ہم ایک دوسرے کو پردازت کریں گے اور ایک دوسرے کا ہاؤس نہ بڑھائیں گے ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں گے پھر جا کے ممکن ہوگا برنا نہیں ایک چھوٹی سی مسائل ساہر پہ میں آگے انہار کے باروں کو دے جاؤں بات بہت بڑھئی ہے چھوٹی سی مسائل حضور ایک دوسرے پر تو کیسے باندھو گئے تو میں پتہ ہے لانا موسیٰ کے علاقے میں علی والا ایک رہتا ہے اس کے گھر پر شرکاں کا عدم لگا ہے اس لانے کی بچی جوار میٹی ہیں نخصت ہی نہیں ہو رہی چہیز نہیں ہے بہترین قریقہ ہے مولا کی خاطر دس دیس 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 بچی سکومن کٹھے ہوگے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق چیزیں کٹھیں کریں کٹھیں کر کے کسی مومنٹ کو کہا ہو جاؤ وہ سامنے حضر مارا گھر ہے وہاں گاڑی بھر کے دے آؤ وہ پوچھے تو کس نے دیا خبردار ہمارا نام نہ لینا لیکی کر دریا میں ڈال کہنا امام زمانہ نے چھوٹیز بیٹھا ہے یہ ہونا چاہیے بیار یہ ہونا چاہیے بیار بہت شکریہ یہ ہونا چاہیے بیار بہت شکریہ آپ کی کیا باتیں آپ کے بیاری شرمان کی کیا باتیں آپ کی محبتوں کا بہت چھوٹییا امام زمانہ آپ سب سے راسی ہونا چاہیے جو آپ مانتے ہو نہیں جو مولا تمہیں دینا چاہتا ہے وہ تمہیں میرے دعا بھی دیکھے رہا دبا بھی دیکھے رہا ایک چھوٹا سطوفہ بھی دیکھے رہا شکرہ کر سکتا ہمارے بکتت کی ساری دعایں لینا نامو سوال ہے کمال ہے لیکن ساری دعاوں میں کمال دعا ہے جس کا نام ہے دعا ہے شکرہ داد بنایت نے تعلیم فرمائی باچھے موزد فرماتے ہیں جو روزانہ دعا ہے اختلاوت کرے گا یا کرے گی میں باتا کرتا ہوں جہاں بھی دفع ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا بہترین دعا ہے سرطان جب قبر پہ آئے گی تو کیا کہیں گے وہ مطلعہ لیشتو بات کروں گا اچھا اللہ بس پیدار دی کے توفہ آپ کو میرے دعا دعا ہے ہر مومن لے ہر مومن لے پڑھے اور کوشش کرے اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کہہ وہ ضرور پڑھے تاکہ پتہ تو چلے امام کہوانا کیا جاتے ہیں باقی مونا ساہتو زمان خیل کرنے کے لازی اس آخر بھی پچھو گیا میں باڑی آگے پراؤں ہیں لیٹ ہو گئے میں کہتا ہوں سارے شدیل لیٹ نہ ہو جائیں اس لیلی طرح کامو سبجھنا سولہ مہرم کربلا کے شہزادوں کا مہرم تو ستم ہوئے آئے 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 یہ کچھ ہی دائے چلی نا جن آئے گیارا مہرم جاتے ساہر گیارا مہرم بس مطلب دیکھنا ہے ہلے دو سے تیز منٹ پڑھنا ہے مسائف گیارا مہرم صبح کٹائی میں ابن شاہد بدبخ اعلان کرتا ہے جنتی کرو اپنوں اپنوں کو دفنا ہو لاشے کٹھی کرو اپنوں اپنوں کو دفنا ہر قبیلے باتے ہیں اپنے اپنے دفنا نشو ہوتی ہیں کہا اس کمائی جنازہ پڑھو تو تمہارے پاس پڑھیں کدر سے جنازے دفنا ہی آ رہے ہیں وہ در سے علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہے ہیں امہ فیضہ لیے آیا امہ فیضہ قریب آیا پیٹی فیضہ قریب آئی جی شہزارلی امہ آزدیک کہتی ہی مطافی دیسے اتظار کر رہی ہوں شاید کسی کو محمد کا سیب آیا جائے شاید کسی کو اکساس ہو جائے ایک محمد کا خون بھی زمین پر دیکھو اور رکھا ساتھ دیکھا ہے جب یہ دفنا رہے ہیں دفنا رہے ہیں تو آپ کو صحصہ خوشہ جائے ہیں بے جاؤں پر ساتھ کو اللہ کے کہو کچھ تو محمد کا سیاد کر رہا تھا اور تمہیں جو کرنا تھا پاڑنا تھا جو کرنا تھا دفنا کے تو جاؤ ایسے تو نہ چھوڑ گیا اس نے کہا میں کچھا ہوں نہیں میں پیڑی کھڑ لین انطلاع میں دائیں کھڑا دفنا کی بکڑی انطلاع میں شاید کسی کو پیاس کر دوسرے دفتیں فضاء ہو دیکھا وہ فضاء ایک دفت جا ہی کہیں اس کو کہو اگر تو نہیں دفنا سکتا ہمیں اجازت ہم جانتی ہیں ہم جانتی ہیں ہم جانتے ہیں West تمہیں کیا پتہ ازمیل کی کیا فربرشت کیسے ہوئی تھی تمہیں کیا پتہ کاسر کی کیا پتہ کیا پتہ تمہیں کیا پتہ میرے پردوں والے اقباز کا مہام کیا تھا ہمیں چاہتے ہیں تو ہم خود جاہتی دفنائیں گے اس میں پھر کہا بی بی کو جا کے کاؤں ہمارے پسٹا ہی جنگی جب دوسری میں فکر آیا ہاں ہم نے جا دی کے کیا فکر تھوڑی سی بدلی ہم آتے کے کہتنی اپنے ساتھ کو جا کے کوئی اپنے ساتھ ہم تیرے پاپا دو نہیں ہے ہم تک کی گئی ہے یہ پاپا دو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جاہتو نہیں ہے ہم خود آ جائیں گے یہ چڑھا ہزارا ہوتوں تھا یہ تڑھ رہیا کہتے ہیں بی بیوں کو آؤ آجو 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 مل دو اتنا ٹائم میں دے دیتا آجو شہزادی نے کہا ہم مکت دلتا ہے آپ دفنائی کر تو سجاد آؤں مل دو لے کمسہ شہزادی بی بیوں کا ہنکہ بنا گے چلی گئی میں کھڑالا کی قبر پہ کونسی قبر جہاں سردہ لیٹے تھے وہاں کھڑی ہو کے کہتی ہے موی حسین تو ہے وقت تھا کھڑا ہے بی 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 اتنا جانے کی سردہ سے گٹھا ہوں گے اپنے ہاں کو بھائی پہ گیا دیا بی بیاں ساری پیچھے کھڑی تھی اچانک شہزادی نے شام پانی میں رخ بوڑا رخ بوڑ کے کہتی ہے بی بیو جاؤ وقت ملا ہے جلدی جلدی میں صرف ایک جملہ ہی سنا رہا ہے جس کے لئے میں نے پھوڑی تمہیں مانتی ہے اسگر کی ماں ساری دینیا پھیر رہے کوئی اپنے شہزادی کے پاس کوئی اپنے شہزادی کے پاس کوئی اپنے شہزادی کے پاس اسگر کی ماں نے جاؤ کہ اسگر کو بوڑ رہ دیا تم نے ریک کر کے چھوڑ دیا اللہ جانے ہو کیا کہ فیعت ہوگی جب سن بھی نہیں ہے چھوٹا سچے امام کا جلدہ ہے فی بی نے بوڑ رہ دیا لوری دیتے ہوئے اسگر کو پر اسگر میں جا رہی ہوں اسگر باپ کے ساتھ رہنا اسگر اسگر جہاں بھی جاؤں گی اسگر میں تیری قبر میں بناوں گی اسگر تیرا کرتہ بھی لے کے جا رہی ہوں اسگر میں تجھے کبھی نہیں بناوں گی اور ہاں اسگر جب حوارت مانتر کے مہدی آئے گا میں یہ کرتہ لکھا کے کہوں گی آبی ذرا ازادیں مجھے پوچھ میری اسگر کا قسم کیا تھا آبی ذرا ازادیں مجھے پوچھا دعا ظہورِ امامِ زمانہ محمد حسن سلوات کا علیہ والا عبائی فی عز سات و فی کل ساتن من سات لیلہ ونہار ولیوں وحافظوں قیدوں وناصروں ودلیلوں اینا حتیات اس کے نحو ورز کا دوانتی فیہا طبیلہ یا رب صلی اللہ محمد ملکے باوازِ بلند صلوات ماشاءاللہ صلوات پڑھنا عظیم عبادتِ عبادت سمجھ کے بلند صلوات اللہم صلی اللہ نارے تکبیر ایلید خالق دنا بہت بلند بلند وانال بولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یا ایلی علیہ السلام دو میں ہت بلند دو میں نا حیدری یا ایلی علیہ السلام ملکے باوازِ بلند صلوات ابتداء تو پہلے دعا کرنا مالک کائنات تمام بزرگ بھائیوں دا اسفاق ذکر تورایا کریم خالق اپنی بارگہج قبول فرمائے بانی مجلس جعفری صاحب دا عصف ماتم بچھایا اکھار چخرجات اِن نظر نیازان کریم خالق اپنی بارگہج قبول فرمائے رحمان اللہ ذکر دا صدقہ جعفری صاحب دے جتنیاں پریشانیاں اندور فرمائے رحمان اللہ انہوں دے بچیاں دے بڑی زندگی کر مالک اللہ انہوں دے خارچ اخرا جانت اپنی بارگہج قبول فرمائے رحمان اللہ حاضرین دے گناہ ما فرمائے مالک اللہ جو مومن بیمارین صحیحت اتا کر جو مومن بے رزق انہوں رزق ادا کر بارِ الٰہا ذکر دا صدقہ جو مومن حاج اور زیارات دی خواہش رکھ دین او نگری ضرور بکھا رحمان اللہ جتنے مومن حاضرین جو بھی دلی نے خواہشات رکھ دین پوریاں فرمائے ملکے باواز بلند صلوات کل سنو میرے سامنے اے تھوڑا مجمع نہیں اے لکھان دا مجمع ہے ہاں تھوڑے ہومن خلوص آلے ہومن او لکھان تو زیاد ہیں ہاں جے ڈھیر ہومن دے خلوص نہ ہو بے تو بہتا اکہیں خاتے دے نہیں تو ہائے توجہ عشق دی نماز شروع کریے جو رزق صبح ہوتے شام کھان دائیں سرے کی زبان درو بھائی یہ توجہ کرے سو ساڑھا اے ایمان ساڑھا عقیدہ رزق مالک دائے تقسیم کرن علا مرشد ایلی زندہ بات تو سجی ہو توڑے بچے جی من جو رزق صبح ہوتے شام کھان دائیں ایلی دا لنگر تمام کھان دائیں ایلی نو بلوی تن نئی منندہ نمک حرامی حرام کھان دائیں شاء اللہ اے ہاتھ سلامت رہن ہاں توجہ آئے دری زندہ بات تو سجی ہو توڑے بچے جی من ماہ حسین دی توہتے راضی ہوئے جیڑے ہاتھ فضائلہ علی محمد اٹھے ایک کسے کمی نے دے موت آج نا بھائی توہٹی توجہ انہوں مد نظر رکھ دیو دل چاندہ ہے ہکرو بھائی ہور سنا ماں خالق دی کرم نوازی دا اے جوہر سمجھے چا نہیں آن دا شاء اللہ تو سمجھے رہو خالق دی کرم نوازی دا اے جوہر سمجھے چا نہیں آن دا جیڑا ہر جاہ حاضر ناظر ہے اوگو ہر سمجھے چا نہیں آن دا بیکھو میں صبح تجھا کے شام تک جتنے فضائل چپڑا تو میں ایو کو جاکساں اس کریم خالق نے ایلی شہنشاہ نوی اتنی طاقت عطا کی تھی کہ لتھویا سیج ایلی نے واپس بھلایا بابا ان یہ کہا لے نا تو اے ایلی شہنشاہ وستے کوئی کمال دی بات نہیں وہ دی بھجیا اے ایو جیہا ادنے تو ادنے کاموں انہ دے نوکر کریں دے رہنے ایک ابران نہیں دیندہ دو جلہ ہنڈ نہیں دیندہ یا ایلی علیہ السلام ایک ابران نہیں دیندہ دو جلہ ہنڈ نہیں دیندہ تو تیسرا فیک کے پیاد ہے جی آج لتھو کال چڑھن دے کوشش نک کریں میں ایلی دا غلام توجہ ہے یعنی یہ جا ادنے تو ادنے کاموں انہ دے نوکر کریں دے رہنے خالق دی کرم نوازی دا اے جوہر سمجھے چھ نہیں آن دا جڑا ہر جا حاضر ناظر ہے او گوہر سمجھے چھ نہیں آن دا ایک سورج روکی بیٹھا ہے دو جا جنت بھی چیندہ ہے گلیاں بیچے کملہ تو پیر ایلی دی گل کردائیں انہ دا نوکر سمجھے چھ نہیں آن دا شاہلہ آسلام ادرین حدو جے حیدری ملکے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من شیطان نلائین نرجیم بسم اللہ احرام نرحیم صلوات ملکے باواز بلند صلوات الحمدللہ حرب العالمین صلات و سلام ملکے باواز بلند صلوات اعشرف الامیاء والمرسلین چودہ سجیاند ذات بلند صلوات بھبتا ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ نہایت توجہ کرے سو جی میں چاند ستاریں سونا لگتا ہے لفظت غور بھبتا ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ اے ربائی لکھا نہ لے سائی منور ایک شہر ہو گزرین پنڈی بڑی جائے تو سائی منور جدا اے ربائی لکھے اُزا کیا میں یہاں زواری تھی تجیڑا منظر اُتھے زواری تھی مہین کے اکھا نہ لکھا واپس آئے سائی منور نے کلم جائی تو مولا درجات بلند فرماوے میرے والد زوار ذات کے رفیق حسین لوہار آمد پور سیال علی اے ربائی انہاں بڑی پڑی یعنی عظیم نگری عظیم لوگ تشریف لائے ہو تو میں یہ ربائی سنا کے تو اڑے گلداد لمنہ چاہنا دعا لمنہ چاہنا اب دعا دے سو بھبتہ ہے جاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ سائی فرمیند ہے ہاں اس طرح ملائک مزاروں کے ساتھ آہا 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 آدھے وہیں کے ڈٹھے ہیں ہاں اس طرح ملائک مزاروں کے ساتھ ساتھ غطر کیا نہیں سائی فرمیند ہے ہوتا ہے کربلا میں منور جو داخلہ تو ہوتا کیا ہے جنت بھی گھومتی ہائے زواروں کے ساتھ مزاروں کے ساتھ آہا 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 شالہ ہاتھ سلامت رہے ہیں بڑی مہربانی زندہ اور سلامت رہو اچھے اس ربائی دے دو تین بندے جیڑے نہیں بولے تو میرا دل چند ہے ہیک اہور ربائی سنونا انہاں نو اس عبادت شامل کرا انہاں دے کلو اہلی اہلی کرونا بھائی گال سنوو میں کون دا لوہار آر تے آسان تک کابیڑ چڑھوئیں دی یہ جیڑا نہ بولے تے زید دے آویں آئیں تے وقت موٹے تو موٹے لوویں نوستہ کار چھوڑائیں تو ساتھا مولا دے آزادار ہو ہاں تجھے بڑی مہربانی یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اللہ وستے سار جاویں یہ چودہ ہیں پانچ بارہ چودہ جنہ دے صدقے مالک دے نظام چال رہی ہے پوری قینات قیم یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے سائی فرمید ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے آہا انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے عادبی اکرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے کو کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے حدو جے حیدری زندہ باد تو سا جیو تو آڑے بچے جیویں ماہ حسین تو تو آتی راضی ہوئے دیکھو نو بابا یہ ایسا ذکر ایتھے بہے ونجنا عظیم عبادت ہے ایتھے بچے بولنا اس تو بھی زیادہ عبادت میں ایک مثال چاہ دے ہوں جو میں انسان نماز اپنے گھار پڑے تو عبادت ہے نا بابا یہ اگر ہوا نماز مسجد چاہ کے پڑے تو عبادت اضافہ ہے تو انہیں آکے بہے ونجنا عظیم عبادت ہے یہ اگر بلے سو تو عبادت اضافہ ہو سیں ہاں جی اگر سیرحالہ سو تو مرساری عبادت اضافہ ہو سیں نیاز حسین توجہ رکھنا بزرگو تھوڑے جی میرے آلے پاس سے توجہ رکھنا نیاز حسین مولت واری زندگی کرے بابا اے عظیم ذکرے اے اتنا عظیم ذکرے مسجد نبوی دے فارش نالوں ذکر حسین دا فارش افضالے توجہ ہے مسجد نبوی دے فارش نالوں ذکر حسین دا فارش افضالے کرو سوال اختر رفیق اے دی وجہ کیا ہے مسجد نبوی دے بہت بڑا مقام تو سا دیو زکر حسین دا فارش اے اس نالوں بھی افضالے اے دی وجہ کیا ہے اے دلیل آ میرا بھائی میں دے نوڑا ساما مسجد نبوی دے کول ہیک شرفے اتھے ہیک وقت چار مسہوں میں کٹھے ہوں دے مولد ممبر دے قسمیں زکر حسین دا فارش اس واسطے افضالے اتھے ہیک وقت چودہ آپ آن دے مرتوزت ایسا کتنے خوش نصیب ہیں ایسا چودہ دی کا چہری ہے جب آنے میرے پنجوے امام محمد باقیر علیہ السلام مل کے باواز بلند سلوہ میرے پنجوے امام کو لیکسائے لائے پہ ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا اے جیڑی پل سرات ہے مولا اس در تھوڑا یہ تارف کراؤ اے کیا ہے اللہ واسطے جاگنا جملہ دیونا چاہنا جتنے بزور جوان بائی تشریف لائے ہو میرے لفظت غور کرے سو مولا پل سرات کیا ہے تھوڑا تارف کراؤ کیا کسے دریاں دی پولے کسے نہر دی پولے اس علاقے دے شیعہ سنیوں تیرہ دے میرا پنجوے امام مسکرا کے پہ فرمائن دیں آم میں تنو دساما جیس وجہ تو تون ڈرے آوز ہے نا تلوار تو تیز اتبال تو بریق پلے سرات آم میں تنو دساما گھبرانے پلے سرات تارف اتنا بھی ہے میرے داتِ ایلی دی بھیلایت دنا پلے سرات توجہ ہے میرا پنجوے امام پہ فرمائن دیں میرے داتِ ایلی دی بھیلایت دنا پلے سرات اور بے کم نسیرینو تیرے دے میرے پہلے امام نے بار بار موت دیتی تے پھر زندہ کیتا کیوں جو آدھائی مولا تُسا میرے رب ہو اوہ ایلی نو رب منے دائی تیرے دے میرے امام نے بہتر دفعہ ماریا پھر زندہ کیتا تے امام نے فرمایا ہونڈسا قدمت ہاتھ لاکیا دائے اگر شاکھائی ہونڈ پک ہوگی ہے جیڑا موت زندگی دے وے اوہ رب بے توجہ ہے اتھائیں آواز توحید آئی یا ایلی اگر اے جو آدھائی تا رب بان جا لالا موسیٰ جے گردو نواز شیعہ سنیوں توڑی سوہنی چوپ دی قسم تیرے دے میرے پہلے امام اسمان والوے کے پہ آدھائے بارِ الہا میں اس بندے تے لانت کردان آواز توحید آئی یا علی اتنی محبت اتنا عشق اتنا پیار ہاں ہاں باری الہا میں اس بندے دے لانت کردان جیڑا میں نو مننے تا کریم نو نم مننے آواز توحید آئی یا علی اگر آپ نے سنائیے ان میں کریم خالق دے بھی سنلا میں بھی اللہ تا قیامت تک اس بندے دے عبادت قبول نہ کرسا جہن جو میں ہو ساں تم ایلی نہ ہو ساں ہاں تجھے احیدری تو بھائی باؤں وٹے فضائل دا مالک ہاں ایلی رول گئین اسے ایلی دیا شریف دیا دو وین غریب اندی غرب اندی کرنے جیڑے آس لائے کے آئے انہن پر جاویے جیڑیاں بے موسمی لٹیا وطن دے بہکے بے وطن اندی رومن آلیاں بے موسمی لٹیا ایلی دی شریف دیا مظلوم کربلا دا مسافر زاکران میں فضائل کدھی کسے بندے دی منت نہیں جیتی لیکن جیڑے بے لے مسحب شروع کر رہا ہاتھ جوڑ کے ہر بندے دی منت کر دا رہا زلا کے آلیاں فضائل امیر بانے کے سنیا کرو مسحب غریب بانے کے سنیا کرو کیوں اس مسحب تے بہن خرچ ہو جائی ایلی دیا شریف دیا تو آڑا دے ساڑا لگا کوچھ نہیں آلیا ساین دا بچے کوچھ نہیں یہ کوئی عام مسکور نائی جیڑی اٹھاوی رہے جب انہوں چپ کر کے وطن چھوڑ کے ٹرپئی وہ زلا کے دے شریف حضہ دا رہا ہوں اے او مسکور آئی جیڑی پوری زندگی باب ایلی دے سامنے کدہان آئی آئی پوری زندگی ایلی شہنشاہ سکھ دا رہی ہے جو میں آلیا تھی دے سامنے کھلو کے آلیا تھی دے چہرہ بے کھاں میں آلیا تھی نالا بولنا جہن دے بولنا نوازتے ایلی شہنشاہ سکھ دا رہی ہے رومن آلیاں چھتی شہرہ جا کیا دی آئی چادر دے وہ میں سچی مادی دی آئے کرنا ہے میرا بیرازنگی دے کوئی پتہ نہیں جیڑے موڑ دے آکے مکو انجیں آنکھ اوچنگی لگ دی ہے جیڑی غم شبیر جو بس دی رہی ہے چھتی شہرہ جروکیا کھیا مسلمانوں خیاء کرو میں محمد نوازیاں جہن دا کلمہ بڑھ دے ہو جہن دیا آذانہ دے ہو قسم جوال ہو اس سے نبی دی سکی دی 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 آنکھ آ دی رہی ہے نا اے آدیاں میرے یہاں قیدہ ریا کرو بی بی آدیاں آ دیاں میں وطن پہنچاؤ میرا پہلا اور آخری سوال ترائے چادر دے ہو میرے نال بیوہ بھر جائیں آئے کر لیں زندگی دے کوئی پتہ نہیں کچھ لوگ سچیں دیں تھوڑا جمعیک دعواز پھلا ہے بھائی جان مولت وڑی زندگی کرے کچھ لوگ سچیں دیں اساں ذکر حسین جو وینے آئے ہیں بھائی کی جڑے میں رونے آئے ہیں ساڑے آسو فضول وینے دیں زمین تے آن دیں اس علاقے دے شیعہ سنیوں مولت ممبر دی قسمیں اکھاں کی نکل دیں زمین تے نہیں آن دے حسین دی ماں اپنے رمحہ لے جھلیں دی ادرات بعد مظلوم کربلہ دی قبر دے آبان دی وین کار کیا دی شبیر جاگنا ما زخمہ دے علاج لے آئی اور رومین آلے ہوں توڑی اکھین دا پانی اے مرہم ہے مظلوم کربلہ دے زخمہ دی جو طریقہ لے لکھتے ہیں کئی ہزار زخم ہائی مظلوم کربلہ دے بجود تے توڑی اکھین دا پانی بی بی ہار زخم دے لیں دی ہار زخم ساف ہوئے دے دو زخمیں جنان دے بی چھو تازہ رات بہران دی رومین نبی دی دی رو کہا دی یہ ماں مری ڈاستہ سری کے کیڑے زخمیں جنان دے بی چھو تازہ رات بہران دی اچھوین کار کیا دا اما انہا زخمہ دا پوری کائنات جی علاج کوئی نہیں اما یہ عام زخم نہیں بی بی آدی تاروک کر آئے کیڑے زخمیں توسل شبیر رو کیا دا اما پہلا زخمیں میرے بین زینب دی لٹی ہوئی چادر اما دوسرا زخمیں میرے اہلی اکبر دی جمع نہیں جیڑے شبیر نو کبر دیا کندہ تک رو ایسن اما میں مشہر جی رو گیا اکساں بہر الہا میری بین دی چادر دا گیڑا کا سورہی جیڑے ظالم نیزے ناللہ بس میں بے گریان ہر اک باوز ہو گئی سال دے بعد ہر اجڑے چمن دے بہار آن دی بہار دے بعد خیزہ رومین آلیوں خیزہ دے بعد مڑ بہار جنہ نو پانی لوٹیا او گھار وصف ہے جنہ نو بھا لوٹیا شہر دے شہر تباہ ہوئے اکھا نال لٹھیں دو چار سال دے بعد دس سال دے بعد او شہر آباد ہو گئے ظلہ کی آلے ہوں کوئی ایو جی لٹے آئے مسلمانہ باغ نبوی چودہ سو سال گزر گئے ہیں جنہ نو تحل لگے تے چابیاں نال دینا آئیاں انہ وال کے بہار آن اجڑے چمن شہر لبس دے رہا ہو جوانہ دی حیاتی انہیں سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بکھو مجھڑ گئے ایلی دی شریف دی گیری بی بی آدیاں ایلی دی دیاں سید زادیاں اور تندی رسول بی بی آدیاں اور تندی رسول نال غازی دی بھین گیری بی بی آدیاں ایلی دی شبیر میں نوے اگ میں مدینی علی زینب بی بی آدیاں اماد جایاں بے گاناں ملکے میں اچھی پردادار شابہ شابہ کاراں تیاری غریب اندی غربت رول ہے رہیاں نیاد شاہ کو گزاراں گیری بی بی آدیاں ایلی دی وقتن ہووے ہاں تینو تسانہ ٹوراں بی بی آدیاں ایلی دی مجبوری ایلی میرا کین کو جنا تھانا لفیر اوہ میں صدقے ہو بنیاں میں خربان ہو بنیاں مجبوری ایلی دی اوہ شالا اکبر نو سیرے پاوے جتنے شیعہ سنینیز مجلسے چاہے بیٹھو ہر مجلسے جمینت کرے اندران دعا منگی کرو ڈھیر پوتروں این اللہ ایک دھی ضرور دے وے ان کرو سوال اخت رفیق او تھا دورے دھییاں کیوں مگ دیں اے صلاح کی آلیاں جدہ انسان دا آخری وقت ہووے کوئی پوترہ دائے میںس رکھ بے دا مالکاں کوئی پوترہ دائے میںس جدہ دا مالکہ ہی کا تردہ ماری دھیوں دیئے جیڑی چار پائی نہیں چھوڑے اوچھے وین گھر گیا دیئے وے بابا تُو جو چھوڑی وین تیرے بعد ایدہ کون دے آدیئے بابا تُو جو چھوڑے دبیئے تیرے بعد سارتے ہاتھ کون لگے زی اللہ جانے تیروں کہیں دی انتظار اوہ میں صدقی ہوئے دوسری مینم پیار کرے نا کیوں جو اللہ نے دھیئی دا بڑا مقام بڑھائے اب میں در بے کیا میں مسائب کھڑا پڑھنا کریم خالق نے دھیئی دا بڑا مقام بڑھائے جنن و جامی سمجھنا آئی ہوئے مجلس مکے گھار ونجے کوئی پترووی جھنک دے کے وے کہیں تینا غصے دی نظر نال بے گزی اگر اللہ دھی دیتی ای جھنک دے کے وے کہیں تیرے چیرے آل نہیں زمین علے پاسے دی جگریزی آلے آلے رو کے آگزی بابا جھنکا جو دے نے میں تیری حویلیے جو چوک کھا رہا ہنے آگزی چاند دیاں دی مہمان تیرا شہر چھوڑ کے دور ویزا او بابا دھیان آرزی مان ہوندے نمان مال ہوندے ایدھا چاند دیاں دی مہمان ہوندیاں اے زلا کے علیوں پورا سال دھی کچھ نہیں منگ دی کرو سوال اگ ترفیق کدھا سوال دھی کریں دی پتر حیک دینے کئی سوال کریں دا یہ نکالے نا بابا دھی پورا سال سوال نہ کرے اس علیہ کے علیوں تدہ سوال کرے سی جدہ اید آسین سار جگہ کیا سی بابا آج عید دیوارے میں نو عید دے لائے قرآن میرے سار ترک دوسرا سوال تدہ کریں دی جدہ پردے سے جمہتا بنیے وسیعت کارکے میں دیے میرے پیکے انوہ کھائے جتنی غربت ہوئے میں نو کفن پیکہ دیے میں اے صلاح کے علیوں زندگی مکمنیے لفظ میں نہ تھا ہار دھی تدہ سوال کریں دیے جدہ مہتا ہوئے پیکہ کفن منگ دیے قربان ہو بنیا جدہ شام دے بارو زینب دنیا چھوڑ اچھا وین کر کیا دیا سجاد کفن پیکہ دے میں امام روکیا دا شام کھا گئی شابہ 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 اچھا وین کر کیا دا امام من شام کھا گئی اوہ میں صدی کے ہوئے ارادہ میرا کچھ ہو رہا ہے پیدائی میرا دل جاندھائی اسے بی بی دے دو جملے مسائد دے چھو سنا ماں جیڑی وستی آئی تجاگ تو سونے رومین آلیوں جدہ اجڑی ہے شام جیسے نیچے سے بازار ہے جو رل دی رہی ہے جیڑی بی بی آدھی آئی شبیر میں مدینی آلی زینب اوہ میں صدی کے ہوئے میں ایک مستور دی غربت بڑھ دا تے جن دی کول جائے داد لٹائی گئی اور رومین آلیوں جیڑی سکے ویر دی لاش تو یار جھن کا نال اللہ دی کہنا دے کوئی ایسی بھین بھی تھا جیڑی بی را دی لاش تو جھن کا نال اٹھائی گئی تے جے کوئی علم نہ ہی کیوئے مامل ہوں دے اوہ وہ نو نو میل ٹورائی گئی کول ترائی وارس موجود کھڑنے جدہ شام دے بہر دفنائی گئی مات ہم کر لیں زندگی دے کوئی پتہ نہیں یہ کوئی عام مستور نہیں مک گئی میری مجلس یوں کو جاتا رومین آلیوں شام دے باروں میری آلیا سین نے دنیا چھوڑیے جتنی غربت ہوئے پھرا جیڑا بھی غریب ہوئے دور دوست ہوئے فون تے اطلاع مل ونجے تیری بھین مر گئی لالا موسد گردو نوا دے شیعہ دنیا فون تے اکسی اوبالی تیاری نہ کرائے اسا کفن لائے کے دور بھین غربت ہوئے کھڑیے ایلی دی 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 اے زلا کیا لے ہوں پھرا کفن لائے کے دور بھون دے اے او مستور جہن دا کفن کوئی نائی تریخہ پڑھ کے وی کو اٹھارا بھیرامہ دی بھین رومین آلیوں کفن کوئی نائی اوکے تے بھامے سوکے چودنان سو سال گزر گئے آئی تہیں تائیں ودے رونے آئیں جہنی اٹھارا بھیرامہ دی بھین رومین آلیوں اوندہ کفن کوئی نائی چھڑا کفن نہ ہووے یا نروائیا اس علاقے آلیوں کوئی غریب تو غریب مستور مر ونجے اصا کوشش کریں نے ہار علاقے دری واجے کوشش کریں نے آئیں نمی تو نمی جار پائی دے انتظام اوٹے سونا بستار جڑے ویلے مئیہ تاندھائے اے لے علاقے دیاں اور دوین کار کیا دیاں لائے ونمائی بھرامہ دی راضی ونجے بھرامہ سونا ٹورے میری زندگی مکونیاں لاؤد میں ناگا جدہ آلیہ دا مئیہ تیار ہوئے رومین آلیوں فیضہ روکیا دیا سجاد مئیہ تیارے چار پائی لایا اچھا وین کار کیا دیاں ماں مینو غربت کھا گئی ہے اس علاقے آلیوں جنگل دے ویچھو چاند لکنی کٹھیاں کی دیاں امام سجاد جنگل دے ویلے آلیہ سینگل دا مئیہ تیار ہوئے اور میرا تو آئی دی ہوتے سوال ہے مئیہ چامن واسد کتنے بندی دی ضرورت ہوندی بولو نا یار کوئی ایسا گھار نہیں جتے قضیہ نہ ہوئے مئیہ چامن واسد چار بندی دی ضرورت جنگل دے ویلے مئیہ چیندین دے گھار تو بہران دے میں نو مولد ممبر دی کا سمی جیڑا غریب ہوئے کہیں ولے پترہ کے پاوہ نہ پلے سین کلمہ شہادت آگ سین پاوہ چھوڑ دیو کہیں ولے ہمسائی آوے سین کلمہ شہادت پاوہ چھوڑ دیو رومنالے اوم چالی سال سجاد خون روندری ہے اسے گال نو روندری ہے رو کیا دے امہ تیرا پاک میتے میرے نال میت جوامنالا کوئی نے رومنالے جلے آنکھیں میت جوامنالا کوئی نے ایک میں آدھو جب باکے رے امہ تیسری بستورے میرے نال میت جوامنالا کوئی نے رومنالے اوم آلیا سین دے میت کم بے آئے اچھے وین کار گیا دے ساڑ دمار میں اٹھارا بھی راما دی بین رومنالے اچھے ٹپیتے سجاد چلے کربلا لے پاسے مو کی تے وین کار گیا دے بابا میرے سفران دی سنگتن مر گئی ہے جلے امام سجاد آگے سفران دی سنگتن مر گئی ہے مظلومے کربلا دی کبر پھٹیے کبر تو بہر آئے حاک بندہ آن کو لاؤیا محمد کو لاؤیا نہ آن کو لائے نہ محمد کو لائے اتھے آیا ہے کہ نمہ آٹھارا بور کے پلے دی رہی ہے ماتم کریں دویا مٹی تے جھان پی آئے اچھا وین کار گیا دے اٹھی چھوڑ مزار خون شام منیوں میرے نانے دی ماتم کر لائے تیرے مذہب ماتم جائے دے اوہ ماں مار گئی ہے وہ پردیس دے بے چلائے لاؤ اپ آتا اوہ ماں سدھ کے اوہنیاں بن گئی اے کربلا اگلا بین یو جیاں کتا ہے کربلا دے نگری حالی اے روک کھڑا دائے کھڑا حق لاتے دائی ہائے وہ شام دے باروں رات رو منوا ویرے اوہن کوئی نسمیات چمامن والا کھڑا رو دائے رات دے باس بھائی باس باس آخری وین ہو گئی رومنال امام سجاد ساگ مارے نور دی ہماری پھٹیے پہلے پہلے مدینی علم محمد آئے اوچھا وین کار کیا دے گھبرہ نہیں میں تیرا نانا محمد آ آلی ادم میت کمبے کفند پاند کھلے اوچھا وین کار کیا دے نانا تیرا دین بچیا زینب رول گئی جلے آکے زینب رول گئی دون جی نور دی ہماری پھٹیے اوچھا وین آئے سجاد گھبرہ نہیں میں تیرا بابا عیلی جلے عیلی دا نام آئے آلی ادم میت کام گئے رو کیا دے سجاد میرا میت لکا میں نے شرمان دیئے جلے آکے بابے تو شرمان دیئے ہر جمان آدھا ریئے ایک ایسی حق کا لائیئے شام دن نگری حل لیئے امام رو کیا دے سجاد گھبرہ نہیں جیڑے اکیئین اوہ امیرین آدھا ہے میں نوے گھمہ کربلا دا غریب حسین امام آدمیوں سارے جمان آندھے رہے آخر دے رو کیا دیئے اوہ کیوں نہیں آیا سون موت میری ماں امال بنین اینا دا سینے نکھے بندوں بے شاک ماتم نہ کرے اوہ یا فخر کتا سے یا رنج راندے پردے سے غازی رو کے پیادے تُو رنج نہ تھی تیرے کول کھلا میرے پیر دی تھی لاج پالے اوہ تیرا آج بھی میات جمام آہا ہونے بازو میرے غازی آدھے میرے بازو ہونے نا تُو جگلج نہ رولے ہا ارمانی اے منو بھین بھرا جی چپ کھا گے التماس دعا برائے معرفتِ خجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اقول بلی کلو چتنی الحسن علیہ السلام صلات علیہ وآلہ باہی فی حادثات اللہم بسات انساة اللہم انہار بلیم وحفظا قائد مناصرہ دعا ہے کہ مالک اللہ تو اڈے سارے اندھا ٹورایا بارگالی اج کبول تمنظور فرماوے مالک جتنے بے رزگارن واستا پاک امام رضا باچھا لے اسلام دیزو دزمتا رزق وسیع تا فرما مالک جتنے بیمارن تنواستا بیمار کربلا دی بیماری دا سیت کلیہ تا فرما امین سارے اکیار مالک واستا جتنے بے اولاد انتنواستا اور باب سین دی اجڑی گو دا اولاد نرینہ تا فرما مالک اتنی دیر تک کسے مومن مرد مستور نموت ناوے جتنی دیر تک بار امام چودہ مسوم دی زیارت نہ کر لین ساریا دواما دی ہکو دوا مالک ساڑے پر دیال وارستا جلد ظہور فرما سلوات سارے واجب سمجھ کے تلاوت فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بواز بلان سلوات تلاوت فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی بواز بلان سلوات تلاوت فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد اپنے اپنے گناہ دی مافی واسطے بھی باوازِ بلان صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تاجدار مشد مولا رضا بات سے فرمائے ننجڑا بندہ ساڑی ذات تھے خوشوں کے درود پڑ دے عوضِ رزق ویچ کمی نہیں آسنگ دی سارے باوازِ بلان صلوات تلاوت فرماؤ نعرہِ تکبیر زندہ سلامت رہو اللہ علیدہ بحالکے بلان دواز دے نالنا چاہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت زندہ سلامت رہو سارے ملکے نعرہِ رسالت ملکے نعرہِ حیدری آخری بندے تک نام حیدر دی گونجوے بلاند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بید دشمنت لانت اہلِ بید دشمنت لانت باہر میں آقا دی آمد و سلامتی تے باوازِ بلان صلوات تلاوت فرماؤ ماشاءاللہ بسم اللہ اہلِ بلان صلوات تلاوت فرماؤ سونے نبی دی شانت سونی صلوات وَا وَسِيَهِ وَخْلِفَتْهِ وَوَارَسِ عِلْمِ حِي عِلْمِ لَوْا لِن وَاللَّا خَرِيَهِ اہلِ بلی دشمنت سونی صلوات حِلَا زِيهِ رُدَتْ لَهُ شَمْزَ مَرَتْا اَنِ ذَرْبَةُ وَالِيَن فِي آمِ الْحَنْدَا اَفْدَلَا مِن بَعُدَتَ سَقْلَائِن مِلْكِ نَعْرَا حَيْدَرِ زِيهِ زِيهِ سَلَا مَتْرَوْا مَالَكَ تُعْدَا سَارِيَانْدَا ٹوْرَا يَا اپنی بارگا لیا اس کے بھولتے منظور فرماوے جتنا ٹائم ہے اتنی ٹائم دے بیچ خادری لباونی شام دا وسدہ ایک تاجر آئی زین میرے پاس رکھنے گل میں شروع کر دیتی شام دا وسدہ تاجر آئی اس دی ایک بچی آئی یہ نیا اکھاں چونور کوئی نہ ہا اکھاں چونبینی آئی دھیر علاج کرائے سارے طبیبہ تو علاج کرائیا شفا مالکہ کوئی نہ دیتی شام دا ہیک وسدہ بندہ تاجر دے کولا کیا دے مدینہ دے سیدے بچی نوتھے گھنوانجا انشاء اللہ تیری بچی نو شفا ضرور ملسی ادھے اتھے دا کوا کیا سونا اے ساڈے اپنا بھی رواج ہے کہ پتا لگے نا بھلان جگہ دے ڈاکٹر چنگی دعائی دین دے تیسا سارے طور پہنے آنے تکلیف آلے اس دے بچی دا مسلحہ پتا لگا و مدینہ دا سیدے وسدے بچی نو لائے کے ٹور پہا جہ دا مدینہ پہنچا سرکار علی دا دروازے دے دکل باب کی تی ذہن میرے پاس رکھنے دکل باب کی تی دروازہ کھلیا جناب سلمان فارسی دے وعدہ یہ کتھو آئے ہیں آنا مریضا شام تو آیا بچی بیمارے اس دلاج واسطے آیا اندرو مولا علی دی آواز آئیے سلمان کون آئے ہیں مولا شام دا کو وسط دا تاجرے بچی دی صحت واسطے آیا ہے مولا دی آواز پہ آئیے سلمان جنہ دنال دھینیا ون زیادہ دیر بزارہ چھے کھڑا نہیں کرینا بسم اللہ تو اٹھنگی درازہ ہوئے جنہ دنال دھینیا ون زیادہ تیر بزارہ میں چھے کھڑا نہیں کریدا جلدی کاریس نو اندر بولا تاجر اندر آگیا مسئلہ ڈسایا مولا دی آواز پہ آن دیئے اس دلاج میرے کو لے نہیں اس دلاج میری اس دی کو لے جس کال نشام ونجنے جس میری دی کال نشام ونجنے اس کو لے اس دلاجے اس دی بچی مولا علیہ سینڈ کو لے گئی آدھی آلیا لاج دھیر کر آئے شفا کوئی نہیں ملی کہیں دس ہے تو آڑے دارتوں فرشی نہیں ارشد بشدینویں شفا ملی میری سینڈ دوا کی تھی اس دی اکھان دی بینائی ختم ہو گئی اکھان چنور آگیا بچی دین دی کیا آئے ایک پاسے مولا حسین بادشاہ بیٹھین ایک پاسے مولا حسن بادشاہ بیٹھین بچی علیہ دے پاسے دیکھیں دیئے سینڈ ساؤ اے توڑے کیا لگ دین میری سینڈ والدے دیکھیں دیئے اے میرے ویرین میرے بھرائین بچی واسطہ دیکھیں دیئے تینویں دو واندہ واسطہ میں اپنی کنیزی چھ رکھ لے علیہ سینڈ دی آواز آئی تو وطن تے جا کو وقت آیا تو میں تین کنیزی چھ بھی رکھ لے سا ہون تو اپنے وطن تے جا بچی ایک قدم اگے چھان دیئے دو دو باری پیچھو دین دیئے ایک قدم اگے چھان دیئے مد پیچھو دین دیئے آلیہ سینڈ واسطہ دیکھ ہندہ واللہ تین میں اپنی کنیزی چھ رکھ لے آئے ہندہ نام میں اس دی بچی دا ہندہ واللہ تین میں اپنی کنیزی چھ رکھ لے آئے میری سینڈ کو لے کنیزی چھ رکھ گئی قرآن میری آلیہ سینڈ کو لے پڑھیا وقت بدلیا ہندہ واسطہ پہی آلیہ سینڈ اجڑ گئی جڑیاں دعاں مستجاب نہیں ہونی آزین چھ رکھ بوائے اے او جگہے جڑی دعا حاج دے قبول نہیں ہون دی پاک امام دی مجلس سے قبول ہون دی ہندہ وطن تے آگئی آلیہ اجڑ گئی اعلان ہو یا باغی آگئین ہر ایک اعلان سنے جو میں ہندہ دین وقرانی اتبہ سنے جو کہیں نہیں سنے کبول قبول قدم چاہ کے بازار چاہیے ڈہندی کے آئے ایک سارا ایسا ہے جہندہ دھاڑ کوئی نہیں نیزے دی نوکتے قرآن سونا پڑھ دے ایک سارا ایسا ڈٹھے جہندہ تازہ دہڑی پہ لہن دی ہائی توجہ میرے آلے پاس رکھے جوانی نسویبونے ایک سارا سانگ تیسا ڈٹھے جہندہ تازہ ماس پہ لہن دی ہا ان سانگ تے تلے آکے آن دیئے تیرے پالا نالی تا مار گئی ہو سی تے جہاں پاسے دے نالوں آواز آیا اتبہ مری کوئی نئی رسیاں پاک نال سفر کر دی بدیا ایک سارا ایسا ڈٹھے سارا چھوٹا سانگ وڈیے ایک قیدی ایسا ڈٹھے جہندہ کمر جھکی ہوئیے اکھا چھپانی نہیں رات ویندی پہئیے یہ منظر دیکھے ہندان دے کولائی سارت چادر کوئی نہیں پیران چنلائن کوئی نہیں ہندان دے آواز بیان دیئے ہندان دی کنیجت سارت چادر کوئی نہیں آدی امائی قیدی ڈٹھے نا کوئی وکھرے رانگ دے کہ دیا نا ہندان والدے کی آدی اتباہ کہ دی دے پہلے بھی آندھے راندے نا کوئی وکھرے کہ دی ڈٹھے نہیں آدی جڑے کہ دی میں دیکھایاں انج لگ دے کہیں دے نہیں اے راب دی رضا دے کہ دی نا آدی منظر سنا آدی ایک سارا مائی سا ڈٹھے جہندہ دھڑ نال کوئی نہیں نیزے دی نوکتے قرآن دی تلاوت سنی کردائے ہندہ تھٹا سا بارکی آندی ہے جا تو میرے مرشد حسین دا قرآن سنیاں جو کوئی نہیں کدی مدینہ ہوئے آنا تاتا ہے میرے مرشد حسین دا قرآن سنےں تے اس کاری دا قرآن ہی بھول جامے اتباہ دی آواز بیان دی ہے تیرے پیر پڑھ دیو سن مسلط بہکے تیرے پیر پڑھ دیو سن مسلط بہکے جہندہ قرآن میں سنےں اوندہ تھاڑ نال کوئی نہیں نیزے دی نوکتے تلاوت سنی ودا کرندائے آدی چال میرے نال میں نے قیدیاں دی زیارت کرنا چانی اگیا کے اتباہ ٹور پائی پچھے پچھے ہندہ ٹور پائی اتھے آئی کھڑیے جتھے غیرہ دا مریض رات بیٹھا روندہا سامنے کرسی رہی گئی رومنہ لیتی ای وڈی گالے مولا سجاد مٹی تے بیٹھیاں ہندہ کرسی تے بہ گئی دوے ہاتھ متے تے رکھن پہلا وینے بھر پہو تے ہائی انجھ کرائے جی میں ہونے جنادہ پہا نکلدہ ہوئے ہندہ دوے ہاتھ متے تے رکھن قیدی قیدی میں ڈا سلام رات واد پیاننے دائی امام مسوس نہ کریں تے ہکواری والی سلام آخ آدی اے قیدی انجھ لگتا ہے جی میں سلام آخی تے لہولا مولا دیا واد پیاننے ہندہ تے رہے سلام آخی لڑ نئی اللہ دے نا دے سا جڑی تے رہے ہاتھ دے مندری یہ تو مندری کی تو لئی آئی آدی اے قیدی آ کل ڈگر دا ٹائم آ کر بلا لیاں دی لوٹ آئی آئی مندری میں تو لئی مولا سجاد یا واد پیاننے کل مندری نہیں کہیں گریب دی کٹی ہوئی انگل بھی نال آئی آدینے دو دو رائے جنہ دے نال رات لگی ہوئی دوراندھا نام آئے سینڈ سکینہ زخمی کنات ہے ہاتھ رکھی آیا وینڈ کار گیا انیاں دھور تے دے نہیں جی بسم اللہ گران تو اٹھ زنگی ترہ دو ہے آدی اے قیدی آ کوئی تنی کشش تیرے بولن دی اندر کوئی تنی کشش تیرے روان دی اندر اللہ دے نا دے سات سل وسدائیں تے ترے وطن کہڑا آکا سجاد یا واد پیاندیا نا پوچھ مطا شایج تیرے وال کھول منجان آدی اے پوچھ دی ضروران ڈسا جی دا وسدائیں تے تیرا وطن گہڑا مولا سجاد یا واد پیاندیا ہندہ جی دا میں وسدائیں تے میرے وطن دا نام مدینہ آئی مدینہ دا نام آیا ہندہ تو کرسی چھوٹ گئی ہے آکا سجاد قدمت ہاتھ لاکی آدی اے مافی دیویں او تھی دا تا میرا مرشد حسین وسدائے اللہ دے نا دے ڈسا مدینہ تا باؤ سارا تیرا محلہ گہڑا ہے محلے دا نام آئے سجادا جنہ محلے بنو حاشمائی آدی اے محلے بنو حاشمائی تا ایک گال دا میں جواب دے اللہ دے نا دے ڈسا ہوسین دے اکبر دی داڑی لتھی ہے یا کوئی نہ اکبر دا نام آئے سجادا کمرت ہاتھایا ہے وینکار کے یاد ہے میری اکبر کما عرط روڑ گیا ہے میرا تھی گیا چما انا تبا اے بازار دا دہلا آئے اوپ پیان دا گیا ہے رات دینی ایر روائے آدی اگلی گال میں تیرے تو نہیں کہیں مستور تو پچھنا چانیا اُتھے آئے جی تھی آلیا سینوں کی کھلو تھی آئے آدی اے بی بی میں پتہ لگائے تو سامدینے دے بس دیو اللہ دے نا دے دہا ایک واری سر جھکا کرا اپنا کان میرے مو دے قریب کارا میبار دی کس میں آلیا سینڈ سر جھکا کیتا ہے ہندہ دیا وار پی آن دیا ساریا نو جو جان دیا اللہ دے نا دے دسا زینب دی کیویں پہ نب دیئے آدیا سنجان مہیں تم دینی آلی زینب آدیا مہیں کیویں یقین کرا تم دینی آلی زینب آدیا ہندہ یقین کر لائے میں مدینی آلی زینب آدیا جیتا ہے مدینی آلی زینب جیسول ویر مریدہ ریے اللہ دے نا دے میں نو ایک گلڈا جواب دے لوگ ہندہ دیئے یوکے نے کیا ہائی اوچے دیاں یونگلیاں نب کے آیا ٹرنایا آپ سکھایا میں ویکھ ریاں بازار دے ویجوہ او نئی نظر یا پاس میں کھو آیا آلیا وینکار کیا دیئے ہندہ میرے موک کے مان مالک صدقہ محمد و آل محمد دا کسے مومن و خالی جھولی نہ بھیجے سارے اس پاک دربار چون جھولیاں بھار کے جاؤ سوائے گم حسین دے دنیا دا کوئی گم نہ ہوئے مریے حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے بروز محشر دامن پنیاں تے باران دا ہوئے ہاتھ سان گناہ گاران دا ہوئے آمین سارے آکھیں آئے اللہ میرا اس نازک دورچ اس کٹھن دورچ سارے آخری وارستہ جل ظہور فرما ساریاں اکھیڑے کھین جو حق حق ہوئے باطل باطل ہوئے حسین زندہ باد یزید مرد آباد بارلانہ تیسوے شمار ایک دفعہ اکھاں باندھ کر کے تی مکمل روحانیتے جا کے آل محمد دے جاتے درود پڑھو اللہ ہم سلے علی محمد وآل محمد میرا مولا توانو ارشان دے رنگ لاوے اٹھا لاجپال بیڑا اینا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے تھے شکی نہیں رکھی گئی ہندو آوے عیسائین آوے مسلمان آوے سکھنا آوے جس بندے دے ضمیرے جو غیرتنا دی گل ہے او ممنون امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو ذکریں چاہ کے اے بھی اصلا خود زاکر بھی آ دیا توانو مومنین نو بھی بتائے اور سارے اندھائی یقین محکم ہیں کہ حاجتان دی بار گائے اے تھے انبیاء آن دن اے تھے اللہ دے ولی آن دن اللہ دے ملائک آن دن ساڑی ویکھنا لی طاقت سنننہ لی طاقت اس قابل نہیں اسی انہوں ویکھ سکیے سن سکیے تے اے بھی یقیدہ بندہ رکھ دا ہوئے تے آپ ذکریں چھ بے کے تے پچھے دیاں سوچ دا ہوئے پھر ساٹے منگن چھ فرقے آل محمد دی یتا چھ کوئی فرق نہیں ہے قرآن سارا علی دی سناوے چھ جے ملانا منے جلی کیا کرے توجہ ہے نا جی اے آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے ہاں تھوڑا تھوڑا سیر خلایا کرو بولیا کرو یہ اپنی اپنی نوکری ہوں دی ذاکر تے احسان نہیں ہوں دا اے آدھری اے زاکر آلم وائز توانوے اس واسطے آخر دن خموش رمنا میں عبادت ہے سیر خلا منہ میں عبادت ہے مگر اِنہ دے ذکرچ زبان ہلا مرناڑ عبادت دے درجے ود دن اے قرآن سارا علی دی سناوے چھ جے ملانا منے جلی کیا کرے ولی دی قبر اُتے فتوے کفر دے جے نا فیض پا میں ولی کیا کرے دنیاوی چمن ویچ دھتورے دا پودا او جے پھول دے وے بدبوک کلی کیا کرے او دشمن علی دا گلا تیری ماتے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے سارے بولے حیدری یا علی علیہ السلام منہ نالا بندہ ہوئے مولا علی علیہ السلام نو تے آکھے میں گریب ہاں نا او ساڑی نیت ہے جو فرق ہے ساڑے منگنے جو فرق ہے او نہ دی اتاج کوئی فرق نہیں درود پڑھو آل محمد نزاد سارے بلند بازن اعوذ باللہ احمل شیطان رجیم بسم اللہ ارخمہ اون رحیم پڑھو سلوات الحمدللہ اون رحیم پڑھو سلوات 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 رحیم پڑھو سلوات اس ذاکری کیتی تھے قرآن نازل ہوئے سنا خانی محمد و آل محمد ہے مانگتا نو امام حسین رنگ لائے ہوئے حسین قرآن پڑھیا نیجی دن اوک تھے بڑا یاد مسلمانہ نو حسین نیجی دن اوک تھے قرآن پڑھے ہوئے حسین بادشاہ بسم اللہ آؤ سید درود پڑھو آل محمد نیجی دن آجو زاکر صاحب پوری جورتناڑ بولے آئے بھئی حیدری ایک بار پھر ہاتھ بلند کرو بولو حیدری لوگو قرآن پاک ہے کاری حسین کا ارے احسان دین پہ ہے صدا جاری حسین اوہ 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 خدم اوہ 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 یہ آواز توڑتا کابید بولنا بھی توڑتا کہ خدا آئی آدل کے جاج کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور کی جاج کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور کی جاج کو حسین کہتے ہیں خدا میں نے خدا آئی آدل کے جاج کو حسین کہتے ہیں اور خدا کے نور کی جاج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی اضمات پہ بھونکنے والوں اور نبی کے آخری حاج کو حسین حلیؑ محلیؑ حلیؑ حلیؑ مگر یا علی یا علی کر دیو مگر ذکرِ حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے بجرت کیا مل دیئے ذکرِ حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے وہ اس کو حسنین کا نانا بھی دعا دیتا ہے اور بار نعرہ لگا کے کہا ہے میسم نے کیا ارے خون انسان کی نسلوں کا پکا دیتا ہے موسیقی اگلہ میں ایڈی سونی ہوسنا فضائی کیتی نے میرا جوش بد گیا جنون بلاند ہو گیا جی میں تو سو سونا یا علی یا علی کیتے میں نے سامنا چاہنا تیرہ تھے میرا مرشد مولا علی علیہ السلام کس مقام تھے فائدے کھانے کے کائنات میں اس علی نے اس علی نوں کس خوبصورت کرینے نال بنایا ہے زاکر صاحب مولاد نظر منور مدہ کھانو دو آترے سو جیندل لہجے توجہ بھی جیندل لہجے دے ایڈی سو جیندل لہجے ایڈی سو جیندل لہجے دے ایک دفعہ پھر موتر کرو ایڈی سو جیندل لہجے دے ایڈی سو جیندل لہجے دے ایک کام اپنا مقادر میں ایشک نالت سبت سنانے بندیرہ دی کرنا مقصبی ایڈی سو جیندل لہجے ایڈی سو جیندل لہجے ایڈی سو جیندل لہجے جائے کون رب سڈیہا انسان نیتے ہو انسان جائے کون رب سڈیہا انسان بھلو جائے کون رب سڈیہا انسان نیتے ہو انسان جائے کون رب سڈیہا انسان سو ساد دے موئے چی پاندے خرید فرمان علیؑ غیم کوم نسیری اکھڑی تایوس داناب رحمان علیؑ حیدری ماشاءاللہ میرا ملا درود پڑھوالے محمد داناب رحمان حیدری محمد حیدری محمد داناب رحمان حیدری محمد محمد اشارہ کرتے ہیں پڑھوالے محمد سمجھ آ رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں محمد محمد آدم جناب امران کلمہ نہیں پڑھا آشاءاللہ لانر دیران محمد 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 مزار شرف اتنی ہے سارے ٹائنوں جان دے ہوتے میں توانوں جان دے صرف میں امام حسین اولاد شاہدہ صلی اللہ تجھے وہ حق ہے تو بغیر بیٹھ رہے ہوتے میں نہیں ان بار ہر نہیں بیکھنا یہ کچھ بھی ہویا تھا میں جو ملا تسیدہ سننا ہے اگر آج تم بھی مسلمان ہو اگر آج تم بھی مسلمان ہو اگر آج تم بھی مسلمان ہو انایت ہے امران کی حدالا یزل کو ہر ایک موڑ پر ضرورت ہے امران کی اگر آج تم بھی مسلمان ہو انعیت ہے عمران کی خوزالم یدر کو ہر ایک موڑ پر ضرورت ہے عمران کی آدھے کلمہ نہیں پڑیا کلمہ نہیں پڑیا کلمہ نہیں پڑیا آمین ساکھونے بھو طالب رہ سلطان سلام یہ ہے سرائے عمران کی موجبت رضامت کی بھنیاد اس نے رکھی ہے یہ ہے سرائے عمران کی یہ ہے سرائے عمران موجبت امامت کی بھنیاد اس نے رکھی ہے یہ ہے سرائے عمران عمران کا موجبت امامت کی بھنیاد جس نے رکھی ہے وہ عرش فری اکسے بدرت ہے اس کا رسادت کی بھنیاد اس نے لکھی ہے وہ پرنور بہتے سماعت بھی ثقافت ہے عمران کی یا حلیٰ علیہ السلام وہ پر نور میں کے سماعت بھی ثقافت ہے عمران کی ثقافت ہے عمران کی شہر و سنامہ دل آئے تے علی دی محور دل دے مبادیا مگرمی لبنے حسین زاکر نہیں منایا آٹا ساما کونے بطا رب علیہ السلام محمد کو پانا عمران نے تو خدا کہنا رہا ہے کہ پانا ہے ہم نے آٹا ساما کونے بطا رب علیہ السلام یا حلیٰ علیہ السلام میرا مولادوان رہا لائے انتظام یا ہم دے لائے تجھے میرے آرے کو محمد وہ پانا ہے عمران نے تو خدا کہہ رہا ہے کہ پانا ہے محمد کو پانا ہے سہارا جدیبی میں عمران بنے ہیں خدا کہہ رہا ہے سبھادا ہے ہم نے دہفر خدا پاک کا دوستو حفاظت ہے عمران کی محمد کو پانا ہے موسیقی 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 سلام تیرے دل سے شغل قدر جکھا کر بھی جائیں امامت بلی ہے رسالت بلی ہے سارے ملو ہے بری دل سے شغل قدر لکھا کر بھی جائیں امامت بلی ہے رسالت بلی ہے تیرے دل سے شغل قدر لکھا کر بھی جائیں امامت بلی ہے رسالت بلی ہے پکڑ کر تیرا عدام انہیں نور گھر میں رہا رات چلی ہے بلایت چلی ہے سنو جس میں خود کی بریائی رہے نبیت ہے امران کی سنو جس میں خود کی بریائی رہے سنو جس میں خود کی بریائی رہے طبیعت ہے امران کی پیار کا نمان سے یہ تو بلی کا باپ ہے خود سراپہ نور ہے نور جلی کا باپ ہے وہ کیا عبدالقادم کے بارے میں یہی کافی نہیں ہے خدا جیسا علی اور یہ علی کا باپ ہے سبھان اللہ میرا مولاد مولانٹا ہے سید بات شاہدی ہیں عالم دینگی ہیں اور بطرک بھی ہیں جیسا دیر انتظار نہیں کرانا ایک شیر میں سیدی دا ہوتھ سنا لئی ہے سارے کا دل ہے سنو جس میں خود کی بریائی رہے ہیں سنو جس میں خود کی بریائی رہے ہیں سارے کا دل ہے ربو نانتے سواید 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 ربو نانتے ربو نانتے رب او ناؤ دے رب او ناؤ دے کیا او ناؤ دے رب او ناؤ دے جنت نام کر دے جھکر کے اللہ منو سلام کر دے رب او ناؤ دے جنت نام کر دے جھکر کے اللہ منو سلام کر دے رب او ناؤ دے رب او ناؤ دے جھکر کے اللہ منو سلام کر دے رب او ناؤ دے جھکر کے اللہ منو سلام کر دے رب او ناؤ دے رب او ناؤ دے جھکر کے اللہ منو سلام کر دے رب او ناؤ دے جنت راب کیوں میں نام کر دے بتا کیا ہے او ناؤ دے اے حضاد ہی ہے اے حضاد یہنے ناؤ دے تیسے ایرگر اکیلی سوال کردے بنجام باران تشبرتے سوالا قدی ایرے لانت تبرنا سرے آمد ایرے دنی باری ایرے دنی باری ایرے دنی باری ایرے دنی باری نسلی ہو نسلی ہو نسلی ہو ذکر کرے تھے بجلی آرہی ہیں نہیں ہے ایرے دنی باری ایرے دنی باری اللہ حسین بات شادت خن رنگ نامے نسلی ہو ایرے دنی باری ایرے دنی باری ایرے دنی باری جنابِ بحلول نوکری تُو ہٹا دیتا گیا سارے ملکے بولو جنابِ بحلول نو زندگی ہو بینے خوصلہ فضائی بھی چنگی کریں دے پین تے زور بھی میں چنگا لیں دا پیاں ساداد دیاں دعاں ماتمیاں دیاں دعاں جنون باد گیاں زور باد گیاں غربت تُو تانگا کے علی علی کرنا چھوڑ دے سی اس غربت تُو تانگا کے اللہ دی جنت بیچنی شروع کر دیتی حارون رشید دے سپائی آئے بحلول اے کیا کر رہے ہیں اسا کہاں جنت بیچ رہے ہیں انہاں کہاں پہلے شاک ہائی ہون پاک ہو گیا تم واقعی پاگل ہیں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی کدی جنت ہویاں اسا کہاں نیت آلیاں واسطے مٹی بھی جنت ہے انہاں کہاں من لیا تم جنت بیا بھی جنت ہے مگر جنت دے اللہ دیئے اسا کہاں اللہ دیئے ہونونا خرید کر لیئے جنتاں مہنو کراں انہاں کہاں ہونونا نے خرید کر لیئے جنتاں دا مہنو کراں انہاں کیاں انہیں اختیارات دا مالک تینوں انہاں بنایا ہے انہیں اختیارات دا مالک بنایا ہے اتنے اختیارات دا مالک تینوں انہیں بنایا ہے جنتیاں دیاں میں جنتیاں گنایاں نے مگنایاں نے آپے اینجانے نیتے اونا خیانے اونا خیانے اونا خیانے ساڑھا بادہ ہو یا اللہ تینوں آدھا کچھ نہیں ساڑھی جاگیر بھامیں دونے لام کر دے اوے جنوں دل آدھائی جن تودے نام کر دے ساڑھا بھولو پورے جو اوشنا جی پیر پڑا کار سکتے ہو تو اڈکڑے علم میں یا علی علیہ السلام میرا مولا آشکان در عشق نو سلامت رکھے موسیقی 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 گرمی اچھ بولیں دے روائن پکھے لاگ گئے انتے تھنڈے امرڈاگ پہن دو میں ہاتھ بلان کرو بولو حیدری انجرائی سارے ہاتھ بلان کرو بولو حیدری وہ میرے مولا علیدہ ہے مہتا آج زمانہ ہے مہتا آج زمانہ ہے مہتا آج زمانہ ہے مہتا آج زمانہ میں ٹھیک آخرین کیلا میں ٹھیک آخرین ہوں حکیم صاحب میں ٹھیک آخرین ہوں پھر دو میں ہاتھ بلان کرو بولو حیدری مہتا آج زمانہ ہے مہتا آج زمانہ زاکر شاہب جائے علی بادشاہ دا زمانہ مہتاج ہے اندھیاں دھیاں جنگلانچ رول گئی ہیں جائے علی بادشاہ دا زمانہ مہتاج ہے اندھیاں دھیاں چکلی شارعہ دیاں دھیاں موسلمان آؤ چادر دیو تو آدھے رسول دیدھی دیاں دیاں میرے مانا یا لیدہ ہار پتھر تے تیر دا رخمی سیاد میں پڑھے آئے تے سنیئے کہیں آئے کی تیئے کہ اندھی آنکھیں چواناں سوائے پتھاؤں بین ہوئے جیڑی ستر قدم تیرے دیر یہ تے آدھی آئے نمار موسیقی ہر پتھر تے تیر دا زخمی شیاد وہ کربل دی خاک تے بے گئے اوہے کرنا لیا آیا کھنجر نا جے تائیں گردن تے شاہ پین دو جہدار دہ دارے دنگے وہ اے شدت وجہ وہ نا لکھ دیاں جھنکا کیویں پتھر بطول دا سیگے اجا خون گریب دا اوپاند نائی تھی ہی آئونو پیل دا برکا برکا لے دیں گے ستر یا ستارہ قدمہ تے رہوار نو پتھ لگے میری کانڈ کھا لیے رکا نئی اوہے قدمہ تے واپس آئے امام دے کانڈ مولایے حکل مار کیا دے مولا میری غلطی نال لتھیں یا اپنی مردی نال حسین دی آواز ای گھڑا نہ تیری غلطی نال نہ اپنی مردی نال نہ نے دی امہ دے ظلم مقادین حسین لتھیں گھوڑے نواں کھے ٹور جا مائے راضی میرا باب راضی میری امہ راضی میرا نانہ راضی خیام میں چمنگرے چار سال دی ماسوما روکے آدھی اے بھپی امہ مائے بابے کوڑ وینی بی بی فرمایا ماسوما نا جان ناؤں لکھ مار نڈائے کلہ مری وینڈائے آدھی امہ اوہ میرا یعودکار کافرام پتھر مارے آئے نالے محمد نو داری برکا پاکی آئی آئی مسلمان آکھی آئی آیا چکر دی دے ویدیاں پیو زخمین آئے ہوئے آدھی اے میرے کول پرکا تھا کوئی نہیں میا اس دین دا پردہ بنے نیامتہ مسلمان آئی میرا حیاء چکر دی دے چور پائی میداؤں نے چاہیے ایک پڑڑا شامین ڈٹھائی آدھی اے میرا بابا ڈٹھائی آدھے کیندی دی آدھی اے حسین بادشاہ دی دیاں بھائی جان پیو بھا میں جیٹے گریبوں میندی دیاں واستے بادشاہوں دیلا حسین بادشاہ دا نال سنیا اس کمینے دا حق تا بن دا ہی جبلہ اشارہ کر کے آکھیا اوہ تر گریب بابا اس پہ غیرت دے بچے ظلم کی تا اے قرآن دی آیت مٹیاں تے جہنے ہاتھ جوڑ کے آدھی مارتا لیے یونڈا شاہ بابا کے تھے تیر مار کے آدھائیں اوہ جڑا اوچیٹی بے نار بیٹھائیں اوہ تر گریب بابا کردی ہوئی کیوں دیکھو لائیے آکھے آدھیے بابا میں مصومہ آئیاں زاکر پڑھ دین امام میں سنجھانے آنئیں اے نئی ہو سنگلہ امام ہر حالے چیمام ہونگا ہے اس کے الہی وے چیڑا میں وہ کے بیٹھائی دینوں پیادائے کون مصومہ آدھیے بابا تیرے ویڑے دیرونک مصومہ وے بابا تیرے سینے تاوی شکینہ آدھیے بابا تیرے سینے تے سمنہ لی شکینہ بیون نہیں سنجھانیاں اللہ دی کائنات مدزل جلوئی جنن دے دروازے آپ پسے چکرام لگ پین پھراوال کول کے ماتن شروع کی تایا خالق دی آواز اے حسین بسکار مائے راضیاں حسین دینوں بلا پابندے حکم خدا حسین حکل ماریے بلا مائے غریبا پیودی حکل تے باہی جا کے دھوڑیے آدھیے والی آنیاں وہ میرا پترہ مویا بابا والی آنیاں وہ میرا بیرہ مویا بابا میرا کائنوں کجنایا کھینالا بابا پیودے کولایے آکے آدھیے بابا تیلو کون مرے نین سیدہ دائے مسومہ مین مسلمان مرے نین آدھیے توں تے میں پیودے دھی اوٹھ ٹرج لائیں جت مسلمان لائے ویڑا پیودے دھی گلم پے کرے دیل یا ہو پے گیر تے جن دیل ڈا کابا ڈھایا ہے پتھر تے خنجر مرے ناندہ ہے لمبا نہ ہو جاں وین کرے نا سارے جان دیو فطرت دیبا تے ہر کاتل چاہندہ ہے قتل دے ویڑے تے یوں کون کوئی انسان ناوے کھے اوہ آئے کرنا لیا شمر حسین کو کوئی انسان ڈا کابا ڈھایا ہے کہے وہ رئیسہ پر قدم تے وہ پھینہ دی قرآن دے واس تے دیکھے روکیا دیا اینا تسامار میرے ویڑن کنبو قرآن دے اینا تسامار اینا تسامار اینا تسامار نبیین وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعسمین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانے ناد علی مظہر لجائب تجدھو اُن لگا فی النوائب قلہ حم و غم سی انجلی بے اضمت کیا اللہ و بے نبوت کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم و بے ولایت کا علی بن عبی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بے حق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر و الزمان بے حق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف القربِ انوجل حسین اکشف قربی بحق مولا کل حسین یا کاشف القربِ انوجل حسین اکشف قربی بحق اخی کل حسین یا کاشف القربِ انوجل حسین اکشف قربی بحق اخی کل حسین اللہم صلی علی محمد وعال محمد اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فتابعونی یحبب قبوللہ و یغفر لکم زنوبکم سلوات بر محمد و آل محمد پر ادران مانی دعا ہے مالک کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول منظور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو عرضوں میں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وعدہ الاشریک اور محمد و آل محمد سے وبستہ کر کے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے بانیان کا کیاوہ خرج معاونین کا کیاوہ تعاون جس بدے نے بھی اس مجلس میں کس طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے مالک اس کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وارثِ کلے کائنات وارثِ خونِ حسین ابن علیہ امامِ زمانہ کا ظہور فرمائے امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے سارے ملکے بلند تر درود پڑھو محمد اور آلِ محمد کی ذات پر اے درود پڑھ کے جلے بیٹھے ہو میرے بانی فرماؤ تُس ہی سارے اہتھے گے آجو تاکہ ایک محول مجلس تا جاری ہو جائے اے تھوڑا جا درود پڑھے اے تُس ہی آجو باقی پھر بندے جانے ہیں تیوراب جانے ہیں حسین جانے تُس ہی بھی آجو آجا تھوڑا جا گے آجو اے اہتھے اہتھے گا نعرہِ تکبیر اے جنے بیٹھے ہو اے نہیں دوڑا کہ بولو تو بہت بڑی آوازیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد اور آل محمد برادرانے میں نہیں کوئی لمبا چھوڑا موضوع نہیں ٹیم میں جتنی گجائش ہے بالکل اس کے مطابق اپنے موضوع کو شروع کر کے اپنے موضوع کو اختتام کروں گا قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کی ذات فرما رہی ہے ترجمہ اس کا سادے لفظ میں یہ ہے میرا حبیب کہہ دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم سے محبت کرے فتہ بے انہی تم بے محمد کی اتباہ کر لو یو بب کب اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا صرف محبت نہیں کرے گا یگ فر لکم زنوبکم تمہارے سارے کے سنارے گناہ جو ہیں وہ کیا کر دے گا ماف بھی کر دے گا لو بھائی پاک پیغمبر کا دور تھا صحابہ کا مجمع تھا صحابہ اکرام کٹھے ہو کر پیغمبر کی بزم میں آئے یا رسول اللہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ذکر پاک ایسا ہو جائے کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ جس عمل سے ہمارے ہم اللہ کی محبت ہو جائے ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائے کوئی ایسا عمل بتاؤ جب صحابہ نے زور دیا ہمیں اپنا عمل بتاؤ تاکہ ہم اللہ وعد اولا شریک سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو پیغمبر کو اللہ نے آیت دے کر بھیجی کول ان کنتم تو ہبون اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تھوڑا سا آپ نے بھی لنا ہے میرے ساتھ محول انشاءاللہ بلکل ساتھگار ہو جائے گا کوئی ایسی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ مجالس میں آخر مومنین ہیں گرمی تھی مجلی گئی ہوئی تھی اس وقت درمیان سے اٹھنا بھی ٹھیک نہیں تھا اور بیٹھنا بھی ضروری تھا وہ بیٹھے رہے اب اگر وہ اپنا سانس نکالنے کے لئے اٹھ کر گئے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ذکر پاک کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے جس ذکر نے آگے لے کر ہمیں چلنا ہے تو اس لحاظ سے یہ کروں گا ملت یہ پیچھے جو آ کر بیٹھے ہو آگے پنکھے ہیں آپ تھوڑا سا یہ ان کے ساتھ آ کر یہ جگہ ہے یہ پنکھے کے نیچے بیٹھے آپ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات پر محمد اور آل محمد جی ہے طبیعت کو چھو اور مرضوزات پیش کروں تو سارے کٹھے ہو کر آئے کن کے پاس آئے پیغمبر کے پاس ہمیں کوئی ایسا عمل بتاؤ تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں پیغمبر نے کہا صرف طب اللہ سے محبت کیوں کرنا چاہتے ہو صرف اللہ سے میں تجھے عمل بتاتا ہوں صرف طب نہیں محبت کرنے والے اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا ہو جائیں اللہ بھی تم سے کیا کرے گا محبت کرے کہا بتا دیجئے ہم وہ عمل کرنے کو تیار ہیں تو اس وقت پاک پیغمبر رکو اللہ کی ذات نے یہ آیت دے کر جبرائیل کے ذریعے نازل کی قول ان کنتم تحبون اللہا فتہ بے انی میرا حبیب ان کو کہہ دے اگر تم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتہ بے انی میں محبت کی اتباع کر لو بھائی اب ایک ہوتا ہے اتباع ایک ہوتا ہے اتاعت میں بالکل آسان لفظوں میں اتباع کس میں ہوتی ہے اور اتاعت کس میں ہوتی ہے اتاعت ہوتی ہے نبی عمر کر دے ہم اس کام کو کر لیں اس کام کا نام کیا ہے اتاعت نبی نے کہا روزہ رکھو ہم رکھ لے یہ ہے اتاعت نبی نے کہا نباز پڑھو ہم پڑھ لے یہ ہے اتاعت نبی نے کہا حج کرو ہم کر لیں یہ ہے اتاعت نبی کہے جہاد کرو ہم جہاد پہ چلے جائیں یہ ہے اتاعت نبی کہے میدان میں ڈٹ کے لڑنا تو ڈٹ کے لڑیں یہ ہے اتاعت اگر ہم جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں نا پھر اتاعت نہیں ہے پھر نبی سے دشمنی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پھر نبی سے کیا ہو رہی ہے دشمنی نبی کی اتاعت نہیں آپ پتہ چل گیا عمر میں نبی کے حکم کی اتباع محکم کو مانا جائے تو اس کے نام بات کا نام کیا ہے اتاعت لیکن اتباع کیا ہے اتباع یہ ہے نبی کرتا جائے ہم دیکھتے جائیں بعد میں جس طرح نبی نے کیا اسی طرح ہم کرتے جائیں جس طرح میرے نبی نے کیا اسی طرح ہم کرتے جائیں اب اتاعت سے بڑھ کر ہے اتباع اتاعت میں صرف حکم اتباع میں نبی کا عمل ہم شیعانِ حیدرِ قرار نبی کا اتاعت بھی کرتے ہیں ہم شیعانِ حیدرِ قرار نبی کی اتباع بھی کرتے ہیں ہم نے اتاعت کی کس میں نبی نے کہا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میں اپنی اس رسالت پہ کوئی عجر نہیں مانگتا لیکن تم نے صرف کیا کرنا ہے میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا ہے ہم شیعانِ حیدرِ قرار نے اپنا کچھ نہیں دیکھا ہم نے اہلِ بیعت کی محبت کرنا شروع کی ہمیں گھر لگانا پڑے ہم نے گھر لگائے ہمیں بیٹے بیچنے پڑے ہم نے بیٹے بیچے ہم نے پیغمبر کے حکم کی اتاعت کی اب اتباع ہے نبی کے کردار میں کہ نبی کردار میں کیا عمل ادا کرتا ہے کردار کس چیز کا نام ہے نبی جو کہتا جائے وہ کرتے جاؤ اتاعت نبی جو کرتا جائے وہ تم بھی کرتے جاؤ اس کا نام ہے اتباع اب ہم نہیں کہتے آؤ نبی کی سیرت دیکھتے ہیں نبی کی سیرت میں جو کچھ عمل ہے وہ تم بھی کر لو ہم بھی کرتے ہیں نبی نے جس جس بندے کو اپنی میفل سے اٹھایا ہے اس کو تم بھی اٹھا دو آئے آئے نبی نے جس جس بندے کو اپنی میفل سے اٹھایا ہے تم بھی اس کو اٹھا دو نبی نے جس جس بندے کو اپنے کندو پہ بٹھایا ہے جس جس نے اپنے نبی نے اپنے کندو پہ بٹھایا کبھی کندو پہ بٹھایا لطف جنہوں نے لینا ہے آج مذہب تبدیل کر دوں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں اگر مجھے کوئی یہ دکھا دے کہ میرے نبی نے کسی اصحاب کو اپنے کندے پہ بٹھایا ہو آئے آئے کسی اصحابی کو میرے نبی نے کندو پہ بٹھایا نہیں ہاں تم بیان کرتے ہو کہ نبی کسی صحابی کے کندے پہ بٹھا تھا پتہ نہیں جاک کے سن رہے ہو نا میرے تو بات ہے کلام کو انداز میں پیش کرنا ہاں تم کہتے ہو کہ نبی کسی صحابی کے کندو پہ بٹھے کہتے ہیں یا نہیں کس کے کندو پہ بٹھے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے کندو پر یہی کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں بالکل قبول ہے تمہارے نزدیک جس کے کندو پہ نبی بٹھے وہ صحابی ہوتا ہے اور جس کو نبی اپنے کندے پہ بٹھائے وہ اہلِ بیعت ہوتے ہیں تو جو ہے یا نہیں یعنی جس کو نبی کندو پہ بٹھائے وہ اہلِ بیعت اور جس کے کندو پہ بٹھے وہ صحابی آپ بھی تجھے فرق پتا نہیں چلا نبی میں صحابی میں اور علی میں فرق کتنا ہے آئے آئے آل اور صحاب میں فرق کتنا ہے تو کہتا ہے ان میں چاروں میں فرق کوئی نہیں میں کہتا ہوں صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سواری بنے آل اس کو کہتے ہیں جو نبی کا سوار بنے جو نبی کا کیا بنے سوار بنے سوار بنے جتنا سوار اور سواری میں فرق ہے نا اتنا آل اور اسحاب اسحاب میں فرق ہے پھر اور سوار اور ہوتے ہیں اور سواریاں اور ہوتی ہیں نبوت جب درمیان میں آ جائے نا پھر میں زمین نکوی کو یہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے اسحاب میں اور عالم فرق ہے نبوت کا اسحاب اور عالم فرق کس کا ہے اب نبوت جتنی تو سمجھتا ہے خاتم نبیین کی نبوت جتنی بڑی اتنا بڑا فرق اب تو کہے گا جناب سوار اور سواری کر کے چلے گئے لیکن بتائی کوئی بھی نہیں مسال کوئی بھی نہیں دی مسال اتنی تیرے ذہن میں مجود ہے کہ جو رات کی تاریخی میں نبی کسی پہ بیٹھ کے چلا گیا وہ تو تجھے نظر آ گیا آئے ہائے جو رات کے ہندیرے میں نبی جس کی پشت پہ کمر پہ سوار ہو کے چلا گیا تجھے وہ تو یاد آ گیا وہ تو نظر آ گیا اور جس کو حسین کو اپنے کندو پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چکر کٹتا رہا مدینے کی گلیوں میں چکر کٹتے رہے کبھی حسین کو بٹھایا کندے پہ بٹھا کے تاریخ کہتی ہے لے کے چلے مدینے کی گلی تھی اصحابہ دیکھ رہے تھے راستے میں ایک صحابی ملا وہ بھی وہ ملا جس پہ سوار ہوئے تھے آئے 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 اصل راز اس میں کچھ اور تھا یہ آج وہ راز میں کھولنے لگا ہوں یہ راز اس سے پہلے کسی نے کھولا نہیں ہے وہ سوار ملا وہ سواری ملی نبی کو جس پہ نبی سوار ہوا تھا آج نبی سواری ہے حسین سوار ہے اب اس نے نہ دیکھ کر اس نے نبی کی سواری نے دیکھ کر اپنی عزت کی بات کی آئے آئے اپنی عزت کی بات کی اپنی عزت کی بات کر کہتا حسین کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے آئے 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 جو بدے سمجھ رہے ہو ان کو میرا سلام چونکہ یہ سواری بنا تھا نا اس نے اس لحاظ سے بات کی کہ سواریاں اچھی ہوتی ہیں میں بھی مربی کی سواری بنا تھا اس نے دیکھ کر کہا حسین تیری سواری اچھی ہے نبی نے کی وئی کے بیانہ بولنے والے نے اس کا مو بند کر دیا سواریوں کی بات نہ کر سوار دے کتنا اچھا ہے توجہ ہے یا نہیں یہ نبی پاک نے کہہ کہ حسین سوار کتنا اچھا ہے اس کا مو بند اس لحاظ سے کیا تھا کہ تو میری اگر سواری بنا ہے نا یہ سواری کا کمال نہیں تو اپنی طرف بھی دیکھ میری طرف بھی دیکھ میں سوار کتنا اچھا تھا آگئی پیغام آگیا پیغام نے سمیٹ لین ہے تو آدھی مردی جن اچھا ہو چار گھنٹ ہے جن اچھا ہے پندرہ منٹ کوئی مسئلہ نہیں وقت دے آہ 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 ٹائم دے تقسیم کار چا تو سین خیر وزیر ہو اس مولا تو زندگی کرے مولا نے جبان تاثیر اطاف فرمائے بلکل اپنے وقت میں کوئی اتنے زیادہ چھوکے مجھے بنوانا تو ہے نہیں میں میں آپ پڑھ پڑھ رہا ہوں تب بھی آل محمد کا مجھ پہ کرم ہے میں نہیں پڑھتا تب بھی مجھ آل محمد کا کرم ہے پوری دنیا پر بیٹھا ہوں پڑھتا ہوں پڑھ رہا ہوں اور میں یہ مولا حسین بادشا اور آل محمد کا کرم سمجھ پڑھ رہا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی آسرا بس میں بلکہ سمیٹ رہا ہوں جتنا میرے پاس ٹیم ہے میں اپنے ٹیم کے اندر سے بھی کچھ چھوڑ دوں گا کوئی بات نہیں ہے مجلسے لمبی لبی بڑی پڑی ہیں یہاں پڑی جاتی ہیں وہاں پڑھو جتنا ٹیم ہے بانی کی اتنی رضا ہونی چاہیے مخطیب کا اپنا زور نہیں ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے بلکہ سمیٹتے ہوئے نبی پاک نے کیا فرمایا دیکھ آئے آئے انہ کی تیسی لاکھ گال پنجابی ویچر اے پنجابی ویچر انہ کی تیسی لاکھ گال کہ تیری سواری کتنی اچھی ہے اے اصل ویچر نبی دی سواری حسین دی سواری نو اچھا نہیں سی آخر اے اصل ویچر اپنے اپنو اچھا آخر سی تی نبی اللہ کے کلند مون بن کر کے آخر صرف سوار نہ سوار نہ سوار کتنا اچھ ہے آل کو کبھی کندو پہ بٹھایا آل کو کہا بٹھایا آل کو کبھی کندو پہ بٹھایا ہم کو حکم کیا ہے آیت قرآن کیا پڑی ہے قرآن کی آیت یہ ہے کل اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو میں محمد کی اتباہ کرو اتباہ کیا ہے کہ جو محمد کرے وہ تم کرو اللہ کرے میرے مجمع میں جتنے بیٹھے ہو آپ کی بات سمجھ میں آگئی محمد جو کرے اتوجہ میرے کرو گل میں اگلی کرا محمد جو کرے پتر کل کر کے پشاٹ محمد جو کرے وہ کرو محمد جس سے رکھے رکھ جاؤ اس کا نام ہے اتباہ تو اب محمد تمہارے بارے میں تمہارے عقیدے میں محمد ہوا صحابی پہ سوار محمد نے کیا حسین کو اپنے کندو پہ سوار پھر حق تو یہ بنتا ہے نا ہم صحابہ پہ سوار ہو جایا کریں آل کو اپنے کندو پہ سوار کر لیا کریں آئے 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 جنہیں بیٹھے ہو نا خدا دکس میں آئے 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 نبی جو کرے وہ کرو یہ اتباع ہے نبی جس پہ سوار ہوا تم بھی سوار ہو جاؤ نبی نے جس کو سوار کیا اس کو اپنے کندو پہ کیا کر لو سوار کر لو نبی آگیا جس یہ بات حسین کی اپنی قسمت کی ہے کہ باقی بھی سوار ہوئے لیکن سوڑے لیکن حسین کے بارے میں یہ کہا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے حسین وہ ہے جس 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 نبی نے اپنے ہر کام میں سوار رکھا آئے آئے کسی کے سمجھ میں آیا ہے جملہ اپنی نماز میں بھی سوار رکھا آئے 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 گلی میں بھی سوار رکھا گلی میں بھی سوار رکھا نماز میں بھی حسین کو نماز تھی مسجد کے اندر نماز میں سوار اس لیے رکھا کہ نماز ہی دیکھ لے بزار میں اس لیے رکھا کہ صحابی دیکھ لے یہی ہے نا بزار ہی دیکھ لے مستورات دیکھ لے اور جب حسین نبی کے کندو پہ سوار اوبا تھا کسی نے کہا تھا کہ حسین کی سوار کو دیکھنے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا تھا نبی کی سوار دیکھنے سے نکا ہسین کو سوار دیکھنے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے اور نبی سوار بنے صرف اس لیے تھے نبی چانتے تھے چودھوی صدی کا ملہ صدقہ کھا کے پروان چلنے والا ملہ فتوہ دے گا کہ حسین کو گوڑے کو دیکھنے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے نبی نے کہا سوار میں بنتا ہوں کس ماں کے بیٹے کی جرت ہے جو یہ فتوہ دے کہ مجھے دے کہ کسی کا نکا ٹوٹ جاتا ہے بس دوستو دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے اگر یہ سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگ سر بزاروں میں نہ پھرائی جاتی درباروں میں نہ پھرائی جاتی بڑے غیور بیٹھے ہو بڑے درد مند بیٹھے ہو دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازق ہیں برداشت نہیں کر پاتے آج میرا دل ہے درد اس کے سناؤں جو مدینے میں کربلا میں جو کچھ ہوا وہ بعد میں ہوا سب کچھ مدینے میں پہلے ہو چکا تھا خدا کے قسم مدینے میں بھی ایک علی تھا کربلا میں بھی ایک علی تھا مدینے میں علی مجبور تھا رسول کے پیغام سے پاک پیغمبر کے بعد زہرہ روتی رہی میری منزل سمجھ گئے ہو دو منٹ مسائب اس سے زیادہ نہیں پڑنا جناب زہرہ روتی رہی مسلمانوں نے رونے نہیں دیا وہ زہرہ جو بابا کی زندگی میں جب سامنے آتی تھی نا اللہ کا نبی اٹھ کے استقبال کرتے تھے بابا کے جانے کے بعد مسلمان دروازے پہ آگے جس وقت دروازے پہ آئے ہیں نا اندر بیٹھی ہوئی تھی رسول کی بیٹی فیضہ کو کہتی اما فیضہ جا دیکھ شاید مسلمان بابے کا پرسہ دینے آگے آزادہ رہو جب گئی ہے نا فیضہ آستے آستے جب واپس آئی ہے نا دھوڑتی ہوئی آئی آکے کہتی ہے رسول کی بیٹی مدینے میں اجڑ گئے ہیں کہا کیا ہوا کہا وہ پرسہ دینے نہیں آئے انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی آج رکوم اللہ اللہ کوئی گام نہ دے سوائے گام شبیر کے انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی جب گھنہ دروازے کو آگ لگا دی اب یہ میری مائے بہنیں بہتر جانتی ہیں تو میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتے نہ اس درد کو محسوس کر سکتے مسطور کے گھر کے دروازے کو آگ لگ جائے اس مسطور پہ کیا گزرتی ہے اٹھارہ سال کی ضعیفہ بطول اپنی جگہ سے اٹھی دروازے پہ پہنچی جب دروازے پہ پہنچی ہے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوگی علامہ مائنی لکھتے ہیں دروازہ جلتا رہا بطول دیکھتی رہی علامہ کہتے ہیں نیم در سوخت شد جب آدھا دروازہ جال گیا نا انہوں نے جلتے ہوئے دروازے کو دکھا دیا جلتا ہوا دروازہ زہرہ کے پہلو پہ گرا حسین کی ماں زمین پہ گری یہ دروازہ اوپر گرا یہ بغیرت اوپر سے گزر گئے مرضی تیری اپنی ہے اوپر دروازہ تھا نیچے زہرہ تھی ہائے یہ بغیرت اوپر سے گزر گئے انہوں نے اوپر سے گزر کے اندر بیٹھے ہوئے علی کے گلے میں رسی ڈالی اللہ جانے کس درد میں سن رہے ہو اندر بیٹھے ہوئے شریعت کے پباند علی کے بڑا مختصر کر رہا ہو علی کے شریعت کے نبی کے حکم کے پباند علی کے گلے میں رسی ڈالی جب رسی ڈالی دروازے پہ جناب زہرہ لگی نظر پڑی پہلی مرتبہ زہرہ نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے زہرہ اپنے محسن کی شہادت بھول گئی زہرہ اپنی ٹوٹی پسلیاں بھول گئی زہرہ اٹھ کے دور پڑی دور کے آکے مولا علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا دامن میں ہاتھ ڈال کہ کہتی مسلمانوں تم نے مجھا حق نہ دی یا میں چھپ رہی تم نے میرا محسن شہید کی یا میں چھپ رہی تم نے میرے دروازے کو آگ لگائی میں چھپ رہی تم نے میری پسلیاں توڑی میں چھپ رہی اب تم علی کے گلے میں رسی لے کے ڈال کے جا رہے ہو میں اس طرح لے کے نہیں جانے دوں گی میرے بابا نے کہا تھا بزارہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا ازادارو اسی طرح زارہ روتی ادھر بین کرتی اتنی دیر میں ایک مسلمان آئے ازارہ تیری قسمت تیرے قاتل کا نام نہیں لے سکتے ایک مسلمان اس نے ایک اپنے غلام کو کہا غلام اگر زارہ اسی طرح روتی رہی نہ مدینہ جمع ہو جائے گا کسی طرح زارہ کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوڑا اب مرضی تیری اپنی ہے جملے میں نے تاریخ کے پڑے ہے رو یا نہ رو منت مین نہیں کرنی مات تیرے مذہب میں جائز ہے تاریخ کے جملے اس طرح لکھے ہیں جب اس بغیرت نے کہانا کسی طرح زارہ کا ہاتھ حلی کے دامن سے چھوڑا ایک مسلمان آگے بڑا اس کن فضل نے اللہ اس کتے پہ لانت کرے یہ مسلمان کہتا مجھے غصہ آیا میں آگے بڑا میں نے زارہ کے مو پہ تماشا مارا زارہ زمین پہ گری گوشوار کہی گری یہ مسلمان زارہ کو اپری مرضی سے مارتے رہے اگے آجو نعرہ تھوڑے بنگیا نے لائے تو سعی ٹیلر لائے نہیں لائے تو میں ہاتھ بلند کر کل امان نعرہ حیدری ولی لی نال جینہ الرجوع ریجوع چنگ کوئ ریجوع چنگ کوئ نسل جس لو چنگ کوئ بول دا وہ یہ خون چنگ ہو ری علی نال جینہ ری جنگ کوئ نسل 俺 ری چنگ کوئ لو چنگا کوئی نہیں جو نامِ علی سنکے مو چاوٹاوے او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں سارے بولیا ہے حیدری مالک طور زندگی دیوے زاکرِ اہلِ بیت جناب کمر آباس جعفری آفدلالا ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمان دے اِنہ تُباد زاکرِ اہلِ بیت جناب ادنان آباس میر کا اور اُنہ تُباد الطاف عدیل الطاف آف شادی آر اوپرند مومنین کے گزارشے کہ اپنی حاجات فارغوں کے بارکان در تشریف لہون تُسی صلوات اچھے آواز نہ پڑو اللہ دعائے بازہورِ حجتِ خدا اللہم کلِ ولیِ قَلْ حُجَّتِ اِبْنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَاذِهِ سَعَدْ وَفِبُلْ لِسَعَاتِمْ وَلِیَمْ وَحَفِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَصِّرَمْ وَدْلِيلَمْ وَعَئِنَ حَتَّى تُسْكِنَاهُ اَرْزَقْتُ اَمْ وَا تُمَتْ اَهُ فِيهَا تَوِيلَا یَا رَبَّ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَجِلْ فَرَجَالِ مُحَمَّدْ عَدْرِقْنِ عَدْرِقْنِ عَغْسْنِ عَغْسْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دعا ہے باہر وے مولا دی بارگاہ دویج میرے برادران دا پر خلوص پر عقیدہ ایترڈا بچھایا اپنی بارگاہ ج قبول منذور فرما بھائی افضل حسین دے رزق دویج غصتتا فرما انہوں دے برادر جر دنیا دو چلے گئے انہیں مولا انہوں جند دے بچھا اللہ مقامتا فرما انہوں دے میند کاوش خرچ خراجات امام زمان اپنی بارگاہ ج قبول منذور فرما جتنے بھی دور دراز دو ازاداتو رائے ہو جتنے نیکہ شاہ دیڑیں گے شریعت مطابق جائز میں امام زمان اپنی بارگاہ ج قبول منذور فرما رب زدنی لما اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت آل محمد دشمنت لانت بواز بلند صلوات آل محمد دشمنت لانت 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 السلام والا سید اللہ انبیاء حوال مرسلین السلوات سیدنا نبینا و ای شفیل انبنا و طبیب قلوبنا عبیل کاؤس میں محمد السلام والا حسین الغریب مقتولے ای شفیل انبیاء نبیاء غیورو جدی نسل مک گئی و ایمہ کل سوم یا سکینات و علیکن آم من سلوات سلوات امہ آبادو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ آبادو فقط اتمر بننی توجہ ہو گئی بڑی جلدی دنال جتنا میرے واجب والا اترام میرے حس سے دا منو ٹائم دیتا ہے اس ٹائم دے وچ رہے کے میں نات کے قرآن دیا دو چار آیتیں دی تلاوت کرنا چاہتا تھوڑا جب بولے ہو عقیدی اللہ بندہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ازاداراں ازادار دا پتران اس تو وڈا دعویٰ کوئی نہیں مگر جڑی خیرات در مرتضا تو ملیئے امہ توڑیاں جولیاں تک پوچھانا چاہتا توجہ ہے مجلس نہیں پڑھنی ناتائے میں ایک پیغام صبح دی مجلس شروع ہے بھائی شاکر صاحب اس مجلس دا میں مقصد دسنا چاہنا کیسی صبح دا اے تمام جڑا کیتا ہے ایک کٹھ جڑا کیتا ہے کیوں کٹھ کیتا ہے بولے ہو اے تریخی دے پہلے بھی کٹھوں دے رہے ہیں پہلا کٹھ ہویا ہے سرکار ابو طالب دے گھر جڑا اسلام دا کٹھ ہویا بولے ہو دوسرا کٹھ ہویا ہے گدیر دے وچہ جڑا مولا علی دی ولائے دا کٹھ ہویا توجہ ہے اے جڑا کٹھے جس دنائی مجلس سے حسین ہے توجہ ہے یعنی کہ حسین بادشاہ دے ناتے کٹھ کرنا کہ کٹھ کرنے کیوں بولنے تھوڑا جا مجلس میں پہلے دسے میں مجلس نہیں پڑھنی ایک پیغام پھوچھانا ہے اس مجلس دا مقصد دسنا چاہنا ہے جڑا صبح تو لے کے انہوں نے تاہیے اسی بے کے صفحے آزاد دے زمانے لو دسنا چاہنا ہے ساڑا بینہ فضول نہیں توجہ ہے جی گھر بار چھاٹے کے اپنی مصروفیات لو چھاٹے کے ایسی آجے تھے کٹھ کیتے ہیں کی دے نہ آتے حسین دے نہ آتے توجہ ہے کوئی کٹھ ایم پی اے دے نہ آتے ہوں دے کوئی کٹھ ایم میں نے دے نہ آتے ہوں دے توجہ ہے جی مگر ایک کٹھ جڑ ہے اے حسین بادشاہ دے نہ آتے کٹھ تی کٹھ کیتا کیوں گے ایم پی اے دے کٹھ ہوں دے وہ دا بھی مقصد دے ایم میں نے دے کٹھے وہ دا بھی مقصد دے دنیا داری دے بھی کٹھنے مولا دے بڑے پیارے مداخان مالک انہوں نے زندگی دراز کرے وہ دا بھی مقصد دے مگر میں انہوں نے کٹھا دا مقصد نہیں دسنا چاہنا مہجڑا آج حسین بادشاہ دے نا تے کٹھ ہوئے ہیں ایس دا مقصد دسنا چاہنا بولے او تھوڑا جڑا توجہ ہے مجلس حسین جی بندہ بہے جے تامی سوابے مجلس حسین جی بندہ بہے مجلس حسین جی بندہ بے جے سارا لائے ہو دا صر الانہ وی سوابے مجلس حسین جی بندہ بے جے زبان ہا لائے پھر امیرے کرنا حضرت انسان تیری زبان heating میں علی دے ذکر ویچ بولی یہ میں علی ہو کے تیری زبان دے نالوادہ پیا کرنا کبر تُو لے کہ ہر شرطہ ہی تنہ بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری جانتے میں علی بولن دا یا میرے پتر بولن دا توجہ ہے مجلس حسین ایک نظام دنائے مجلس حسین ایک پیغام دنائے مجلس حسین ایک قانون دنائے ٹائم تھوڑا ہے پیغام زیادہ پچھونا چاہنا توجہ ہے مجلس حسین ایک پیغام دنائے مجلس حسین ایک نظام دنائے مجلس حسین ایک قانون دنائے اسیئیتے کٹھ کر کے لنگر پکا کے اپنے پردہ دار نہ لے کے چیوں بیٹھے ہیں پردہ دار نہ لے کے اسی کیوں بیٹھے ہیں اسی غیرت مندہ غیرت مندہ نمننہ لے بولے ہو تھوڑا جانا مجلس حسیندہ پیغام زیادہ کیوں کٹھ کیتے ہیں لنگر نیاز اتنا خرچ خرجات بزاران ویچ جانا زنجیر زنی کرنی ماتمداری کرنی توجہ ہے صرف زمانے نو پیغام دینا چاہتے ہیں ایک کٹھ کر کے زمانہ سادہ تلق مظلوم نالے ظالم نالے توجہ ہے ایک کٹھ کر کے لنگر پکا کے خرچ حراجات کر کے زمانے نو پیغام دے رہے ہیں کہ سادہ تلق مقتول نالے قاتل نالے توجہ ہے جڑا سادہ سابتو مین زاوی ہے سادہ مرکز جڑا کٹھ ہوندہ وہ مرکز کی یہ اسی زمانے نو بزاران ویچ جا کے ماتمداری کر کے زنجیر زنی کر کے قسم قرآن دی دنیا دے جلوس بھی نکل دینے سیاسی جلوس بھی نکل دینے آداریاں دے بھی جلوس نکل دینے حال تسی بھی بیکھی ہے میں بھی بیکھی ہے قسم قرآن دی جس ویلے اوہ بزار دے ویچ جلوس جاندہ ہے کہ مارکیٹ نو بھی خطر ہے گڑیاں نو بھی خطر ہے بندے دی جان نو بھی خطر بندے مردے بھی بیکھے جیسے بولے ہو یار توجہ ہے اوہ نا جلوسہ دو بزار نو بھی خطرہ مارکیٹ نو بھی خطرہ عزت نو بھی خطرہ ٹرانسپورٹ نو بھی خطرہ مگر کائنات میں ویچے ایک سرکار حسین بادشاہ دا ایسا جلوسے جڑا بزار دے ویچ جائے بزار آلے بھی مہتمین نے مارکیٹ آلے بھی مہتمین نے کسے گڑی آلے بھی نقصان نہیں کسے دی عزت نو بھی نقصان نہیں مگر ساڑا ٹارگٹ بزار دے ویچے جاندہ کیے اسی زمانے نو پیغام دینا چاندہ اوہ زمانہ بزار دے ویچے آوندہ ساڑا مقصد صرف ہے اسی زمانے نو پیغام دیریا ساڑا تلق حسین نالے یزید نالے توجہ ہے حسین نالے یزید نالے لمبا نالے دنیا تو بھی تلق کام آمد ہے اجناد سیاسی تلق کو منا اے لڑائی ہو جے چگڑا ہو جے پڑھ ساڑے آ جانے نے میں مشہدہ کیتا ہے بندے اسدے بیندے نے گڑی دے ویچ اسدے بیندے جاندے تھانے نے پہ اسدے بیندے نے پوچھ یہ نا لالا جی اسدے کیوں پہ تھانے جا رہے قسمِ قرآن دی مسکرہ کے اندھے میں کیوں پریشان نہ ہوا من دو پتہ ہے میرے پیشلیاں پڑھ پڑھنے بولے ہو یا تو جو ہے جو دنیا تے عام تلق کا کام آسکتا ہے تو رسول دے پتر دا تلق کا کام نہیں آسکتا آئے 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 جڑا قبر چے بھی کام آمد ہے اتھے بھی کام آمد ہے تو جو ہے ات تلق کا کام آمد ہے تے پھر تلق پاکتا نڑ بڑھنے تے پھر اس دو وڈہ تلق ہے ہی کوئی سرکارِ ابراہیم علیہ السلام گال لمبی نہ ہو جے آگ دے ویچ نو میلان دی آگ کتنی نو میلان دی آگ بولنے تھوڑا جا میرے نال پیغام پچارے ہیں مجلس سے حسین دا مقصد پچارے ہیں مجلس سے حسین دا مقصد کی نو میلان دی آگ اول العظم نبی اللہ تعالیٰ دے آگ دے ویچ آگ چھوٹی نہیں نو میلان دی جس میں نو میلان دی آگ بڑھکی اللہ دے نبی آگ دے درمیان پرندیاں کو لوں گونسلے چھٹے کے پرواز کیتی پرندیاں نے پرواز کار کے وہ اپنی منطق دے ویچ آگ دے پاسے جانا موت ہے آگ دے دور جانا زندگی ہے یعنی کہ موت ان چھٹے کے زندگی دے پاسے جارہے ہیں توجہ ہے جی بولے ہو تھوڑا جا موت ان چھٹے کے زندگی دے پاسے جارہے ہیں جس میں لے نا پرندیاں پرواز کیتی جنہ دے پاروی وڈے سانا قادوی وڈے سانا وڈیاں پرالے وڈیاں کتا لے پرندے پرواز کار کے آگ دور جارہے ہیں جس میں لے تھوڑا جا دور گئے نا جس سامنے کیا ڈٹھانے ایک چھوٹا سارا پرند ہے بولے ہو یار جڑے نال سفر گھر رافری نے گالے اے زینچ رکھنی ساڑھا تلک حسین نالے یزید نال نہیں ساڑھا تلک حسین نالے یزید نال نہیں اے تلک کی کام آمن ہے زمانے پیغام یہ دے رہے ہیں جس میں لے اے چھوٹا سارا پرندہ چھوٹا سارا مو چھوٹے سارے پار چھوٹا سارا قاد پرواز کار کے آگ دے پاسے بولے ہو تھوڑا آگ دے پاسے جارہے ہیں چھوٹے سارے پار بھی بڑے ہیں کارت بھی بڑے ہیں اے تلک چھوٹا سارا پرندہ چھوٹا سارا مو چھوٹے سارے پار چھوٹا سارا قاد یہ آگ دے پاسے جارہے ہیں نو میلہ دے آگے چھوٹی آگے نہیں نو میلہ دے آگے برواز روکی آگ دے کتر جا رو تو جو ہے اللہ اللہ جی کتر چلے ہو تو جو ہے آگے نو میلہ دے آگے کوئی نہیں انہیں کبتہ ہے کہ پھر کیوں جا رہے ہیں وہ ہو دو دنیا کہ میں آگے بجان چلنا وہ لے ہو تھوڑے دے یہاں آگے بجان چلنا وہ چندوں دے پار بڑے ہیں نا دے کاتو بڑے ہیں وہ مسکر آئے مسکر آگے تو کتر آگ اڑایا اللہ کہا لالہ جی کہ نو میلہ دے آگے تو سارے آگے بجان چلے ہو وہ تھے پانی نہیں ضرورت ہے پانی کہتے دے انہیں آکھان موو ہے انہیں آکھان پہلے موو ہے ہوای 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 میں نوہ ملندیا کے بجدی نہیں میرے کل اتنا پانی نہیں مکر میں سمانے نوہ ایک پیغام دینا چاہنا نوہ ملندیا کے بجدی نہیں مکر میں پیغام دینا چاہنا میرا تلق ابراہیم نالے نمرود نالے ہائے 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 تو جو ہے میرا طلق ابراہیم ناڑے نمرود نال نہیں طلق کام آیا یا نہیں تو جو ہے منہ کی تازو دے طریقے پیچے جنرے لکھے گئے آخری کا نفقائل دی داس و محرم نا دے کیوں من لگ جنہا ہوتا 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 ہے یہ جو ہے نوم اللہ دیا پرندے چھاٹے کے موت نو چھاٹے کے زندگی دے پاسے جا رہا سرکارِ حور داس و محرم نو یزیدی لشکر نو چھاٹے حسینی لشکر دے پاسے ٹرے میں دیا کی دے لفظ اینج پڑھتا رہے نا جہنم نو چھاٹے جنت دے پاسے سفر کی تے بولے ہو تھوڑا جا توجہ ہے مجلس کی خوطین دا مقصد داس رہا جس ویلے جنابے ہوت رہے پتر بھی نال گوڑا بھی لے آ تلوار بھی لے جس ویلے ٹرپے انہا سمجھے آکے ہور عملہ کرنے ہور عملہ کرنے جس ویلے ہور یزیدی اور حسینی خیام دے درمیان پہنچ گئے نا جس طرح پرندے پرواز کر رہے سان زندگی دے پاسے جا رہے سان آگے دے پاسے موت موت انہوں چھاٹے کے زندگی دے پاسے جا رہے جس ویلے جنابے ہور خیام حسینی دے قریب پہنچ گئے نا جس طرح پرندیاں پوچھیا ہور اے ہود ہود تو رکدا نہیں تلدا نہیں مڑدا نہیں اپنے جان دا مقصد دے دس جا اس طرح یزیدی لشکر دے فوجیاں جیڑے دے پہلے سنگتی آئے جیڑے دے پہلے بیلی آئے جیڑے پہلے دے آمن والا آئے انہوں آواز دیتی ہور سانو پتہ لاکے آئے تو مردا بھی نہیں تو تلدا بھی نہیں مگر آپ نے جان دا مقصد دس جانا تو انہوں پتہ نہیں او در موت ہے اے در زندگی ہے انہوں لطفالے جملے توڑی نظر کرنا چانا او در موت ہے اے در زندگی ہے اے در درمو دینار نے اے در عزتہ نے اے در بادشاہی ہے توجہ ہے ہون ہور نے مو موڑیا موڑ کے سینہ چوڑا کر کے جناب ہور فرماتے ہیں ہرے جس کو تم زندگی سمجھ رہے ہو اور جس کو تم موت سمجھ رہے ہو اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں ایسی زندگی پہ لانت کرتا ہوں جس میں محبت حسین نہیں توجہ ہے میں ایسی زندگی پہ لانت کرتا ہوں جس میں محبت حسین نہیں ہاں کیا ہور تم پلچتے بھی نہیں تم مڑتے بھی نہیں تلتے بھی نہیں اپنے جانے کا مقصد تو بتا جو اپنے جانے کا مقصد تو بتا جو اپنے جانے کا مقصد تو بتا جو ہرے زمانہ جو سجدوں میں جنت تلاش کر رہے ہیں جو عبادتوں میں جنت تلاش کر رہے ہیں قسمِ قرآن دی عبادت کرنی چاہیے دیئے عبادت کرنی چاہیے سجدے کرنے چاہیے دینے مگر عبادت اور سجدہ ایسا ہو جس سجدے اور عبادت پہ جناب سیدہ کے بچڑے راضی ہو توجہ ہے سرکار حسین بادشاہ کو چھوڑ کر نو لاکھ میں نمازی بھی تھے نو لاکھ میں حاجی بھی تھے نو لاکھ میں کاری بھی تھے نو لاکھ میں حفظ قرآن بھی تھے توجہ ہے نو لاکھ میں تجد گزار بھی تھے تھے نا بولو یار تصدیق دے کر دوں حفظ قرآن ہے کاری ہے تجد گزار ہے اے شمر کمینہ خدایست لانت کرے ستارہ آج پڑے بندے آج کام واسطے کر دیں جنت واسطے توجہ ہے عبادت کام واسطے جنت واسطے سجدے کام واسطے جنت واسطے مگر کربلا نے یہ درست دیا وہ زمانہ اگر عبادتوں کا نام جنت ہے سجدوں کا نام جنت ہے حاجی بننے کا نام جنت ہے تو پھر کربلا میں درست دیا کربلا کی سرزمین نے درست دیا کہ جو حسین بادشاہ کو چھوڑ کر عبادتیں کرتے رہے سجدے کرتے رہے وہ چودہ سو سال کے بعد لانت کے حق دار جو حسین کے پیچھے پڑھتے رہے وہ رامت کے حق دار توجہ ہے عبادت اسی کی قبول ہے جس کے دل میں محبت یعنی بیت ہے اے ہور تم ٹلتے نہیں رکتے نہیں بٹا جاؤ اپنا مقصد جنابِ ہور نے کہا معاشر کا میدان ہوگا مصطفیٰ کی کچاری ہوگی اللہ کی عدالت ہوگی جنابِ سیدہ ہوں گی میں سینہ چوڑا کر کے بتاؤں گا اے محمدِ مصطفیٰ کربلا میں میرا تلق حسین سے تھا یزید سے نہیں توجہ ہے اسی محبت نے حسین کو جنتی ہور کو جنتی بنا دیا کوئی ہے جو ہور کو جہنمی کہے پہلے جہنمی تھا جب درِ مصطفیٰ سے دور تھا اسی لئے میرے نبی فرمایا اِنَّا لَا حُسَيْنَا مِسْبَلْ حُدَا وَسَفِينَةُ نَجَاد ہو زمانہ اگر حدیت چاہیے پھر بھی میرے بیٹے حسین کے دار پہ آجانا نجات چاہیے پھر بھی میرے بیٹے حسین کے دار پہ آجانا جنابِ نو کی کشتی تھی نا بڑی مطبر کشتی تھی آخری جملے بارہ سو گاز لمبی تھی آر سو گاز چوڑی تھی اسی گاز بلاند تھی تین درجے تھے انسان بھی تھے چرند بھی تھے پرند بھی تھے مگر امت کے بندے بیٹھے اسی کتنے اسی میرے نبی فرمایا وہ کشتی بھی نجات والی تھی میرے حسین کی کشتی بھی نجات والی ہے مگر زمانہ آ دیکھ ذرا اس کشتی میں اس کشتی میں فرق کتنا ہے وہ کشتی پھٹوں والی تھی کلوں والی تھی وہ پانی پر سفر کرنے والی تھی مگر اسی بندے بیٹھ کے نجات پا گئے اسی بندے بیٹھ کے نجات پا گئے جو دو سو سال میں بنی بارہ سو گاز لمبی آر سو گاز چوڑی اسی گاز بلاند اس نے اسی بندے بچا لیے اسی بندے بچا لیے مگر حسین کی کشتی نے بہتر دے کے انسانیت بچا لیے آئے 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 توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا میری اعلی بیت کشتی کے نجات ہے جیسے نو کی کشتی سے پیچھے رہ جانے والا غرق ہو گیا اسی طرح جو میری اعلی بیت سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا زمانہ سمجھا نہیں اگر سمجھ جاتا پھر قرآن کی تفسیر بزاروں میں چادریں نہ مانگتی میرے نبی فرمایا آؤ میری امت اللہ موضتا فالقربا میری اعلی بیت نال پیار کریو اوگ یو رضا دارو یارہ محرم دا دینے یہ عجر رسالت ملے جو قرآن دیا تفسیران دے حضر سیاں جروچی عدب دے لفظ پڑھنگ را دیا بے پلان اٹھ منگوائے گے جنادی کانڈتے پہلے بیٹھا کوئی نہ راوی لکھ دیں جڑے جنگلی اٹھا ہے سرائی اٹھا ہے پاگل اٹھا ہے جنادی کانڈتے پہلے بیٹھا ہے کوئی نہ جس ویلے کربلا دی سار زمین تے بٹھائے گے انادہ جڑا سردار اٹھایا او دیا اکھاں پییاں وستی ہیں او مسلمانے سے واسطے ماتم کرنیاں رونیاں بزاراں ویچامنیاں کربلا دے ویچ نانے دی امت آیاں نہیں کی تا جانوار ویہا کر گیا یہ دیا اکھاں پییاں وستی ہیں اے جانوار اٹھ پوچھ دے تو سٹا سردار ہے کیڑی تکلیف ہی کوئی درد ملی ہی اندہ نہ تکلیف ہے نہ درد ہے یہ پوچھ دے روندہ کیوں ہے اندہ نہ پوچھ مرن تو پہلے مار ویسے اندہ نہیں تو سٹا سردار ہے روندہ سباب دس قسم قرآن دیو سویلے اپنی زبان دے ویچ بول کے اندہ ہے روندہ ہے اس واسطے ہاں آج ساڑیاں کنڈاں تے اونا بین ہے جڑیاں قدائیں ویہڑیاں جنہ ٹوریاں ہائے سونی آئے کی تیا آئے ترے واسطے ہیے روندہ مکدر دائے آج ساڑیاں کنڈاں تے اونا بین ہے جڑیاں قدائیں ویہڑیاں ہمیچنہ ٹوریاں روندہ ہے اس واسطے ہاں بس اندہ داروں نو وار اوٹھ اٹھے تے نو وار اوٹھ بیٹھے سوال بند ہے زاکر صاحب نو وار اوٹھ اٹھ دے کیوں رہنے تے بندے کیوں رہنے او قسم قرآن دی مار جانا لے جملے نے جسے ویہلے اوٹھ پوٹھ دے آئے قرآن دی چھوٹی آئیت جان پون دی آئی آج روکو میں اللہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی غم نہ بکھیں بلکل وین دے قریب پتہ نہیں کیڑے رنگ دے ویچے انہ ظالمانے اس آئیت نو ناوی وار سوار کر آئے جو اس دے رخ ساریاں دے رنگ نیلا تھی عباس دے سار دے پاسے موکار کے جناب سکینہ فرمے دیا نے چچا آباس میں رو لگیں گیا آج روکو میں اللہ آج روکو میں اللہ چچا آباس تیرے لان تو بعد میرے رکسار زخمی میرے کن زخمی بس ازادارو بڑی جلدی دنال پہ پڑھنا تو رو پہ معمل توڑے دار تو معمل پڑھے جانے بے پلان اٹھائے آگیا مقتل ساریاں بی بیاں محملہ تو انج جنین جی میں غازی زین تو جنیاں رجیان تھا دنال اکبر دی ماں اکبر دی لاشت آ کے اچھا وین کار کے آن دیئے ہائے ہو میری قسمت تیری ماں سلح پئیے میں تنہو سیرے نہیں لائے کاسم دی ماں کاسم دے ٹکڑے آتے اچھا وین کار کے فرمین دیا نے کاسم دل دارمانے میں تنہو گاننے نہیں بدے جنابِ اسگر دی ماں جلی ہوئے پھینگے دیا لکڑی دیا نے کولاک اچھا وین کار کے آن دیا نے حسرت رہ گئی ہے میں تنہو راجی کے لوریاں نہیں دیتی ہیں ایک بی بی ہے جی تے رج ہوئے پتھر آٹائے نے قسمِ قرآن دیا تھے کہ جملہ یاد آگیا ہے خدا کسے نال آدھسان ہوئے کسے نوجوان دا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا روڑتے اس دی موت ہو جائے خدا کسے دینا ہوئے چیرہ زخمی ہوئے گھر لاش آوے نا تے بزرگانے نے دا چیرہ چھپاؤ مطا بینا ہوئے کہ مار نہ جا حائے حج رکو من اللہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی غم نہ وکھو بلکل وینڈے قریب آلیا پتھر آٹائے نے رجیان تھا دینا چیرہ نظر نہیں آیا کپیاں رگاں نظر آئے گا پہلا سوال کیتا ہے بہن پوچھ دیا پی انگلی کے نگئی دوسرا سوال کیتا ہے نانے دا چولا کے نگئی تیسرا سوال کیتا ہے نبیان دا ورسہ کمر باند کے نگئی جواب نہیں ملیا گئے یوں رضا دارو چاند لحظے تو بعد آواز آئیے میرے گلو انگلی دا پوچھے میرے گلو چولے دا پوچھے میرے گلو کمر باند دا پوچھے میں ساریاں گلہ نہیں پوچھتا ایک کا گال دا جواب دے ماں دا ورسہ چادر کے نگئی اور جس چادر دا نگران غازی اوکے نگئی بس زدہ دارو واد معاملات دے قرآن دیاں تفسیران سوار ہو گئی دعا منگوش اللہ کس سے دے مان نا مک جان جس ویلے منتر یا تو آلیہ دا کہتی پور پیا گزردانا اس ویلے آلیہ دید پہگی وفاد پروردگار دیلاشتے آلیہ وات معامل تو اینجی جنیان جی میں غازی زین تو جنیان اینج رجیہ تھا دنال وفاد پروردگار دیلاشتے آکے آلیہ برہا دنال کے گل کیتی ہے ایک گلت اڑتا کہ پہنچ گئی سارا دین روندے واسطے کافی ہے رجیہ تھا دنال آلیہ روکے فرمنیاں نے آن اندر گئی یہاں سے اجڑ گیاں تے کتھ آن کے دیریں لائے نیاں اوہی اٹھی ویختہ سئی تیری یا بینی دے ہاتھوں الٹے شمر اوہی اٹھی ویختہ سئی تیریاں بینی دے اوہ ہتھو الٹے شمار بدائے دی آلیہ دی گال مکی ہے جناب سکینہ دی حالت کیڑی ہے دو میں ہاتھ رکھ سارے ہاتھ کان زخمی ہے کپیاں رگان دے وچو آواز آئی ہے سکینہ تیرے کان زخمی تیرے رکھ سار زخمی ہے پوچھ سکنا میرے بعد کیڑے درد دٹھے ہیں کیڑیاں تکلیفہں ڈٹھیاں ہیں قسم قرآن دی اس ویلے دو میں ہاتھ رکھ سارے ہاتھ رکھ بلا تشبیح جناب سکینہ وفا دے پروردگار دی لاش دے گولایاں ہیں تے اچھا وین کر کے پیان دیاں ہیں ایک بردہ قاتل آئیو خیمیاں وچو سنو نیزے مار داریاں آئیو چاکے چادر اپ پھیا لیا دیو آئیو چہر تائیں ہسداریاں اے تے بازرگزا کر ایک باندھ پڑ دے ہندیان اس واس میں پیانا ڈار لگے شاہ ہم دے وسدیاں دے اپاس دی موت تبا دے او بے دڑک خیام او بے دڑک خیام ہم کو لٹن لگے وہ او سانگ دل ویشی سہرہ دے جشن منا کے تان مار مار کے آن دے رینیو کین کی آئی غازی او جڑا پر دیا دا نگرانا دعا برائے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنکن ولی کل حجتِ بن الحسن سلوات کالیہ وعلی آبائی فی حاضر سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم ونعسنم ودلیل وینن حتاوت اس کے نهو ورزقتون وتمتیو فیہا وطبیلہ میرا مالک میرا خالق بانیا نے مجلس دی صفے ماتم بچھائی تسان تمائے حکیر دا ٹوریا پاک زہرہ اپنی بار گلائچ مندورو مقبول فرمائے مالک جتنے بے اولاد نے پاک بی بی رباب دی اجڑی گود دا صدقہ باب الحوائی سرکار علی وزگر بادشاہ دا صدقہ مالک انہوں ماتمی پتر عطا فرمائے مالک جتنے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں شفایہ فرمان مالک جتنے بے پردیس وچھنے سفروں دے وچھنے انہوں دی محافظت فرمان جیویں جیویں اپنے دلان دے وچھ بشر رہے شریعت حاجات لے کیائے ہو پاک سیدہ اپنی بار گلائچ مندورو مقبول فرمائے اپنے اپنے دعوان دی قبولیت دی واسطے بلانتر صلوات نراض نیونا تعداد کافیے صلوات دی آواز کمزورے مل کے پاواز بلند صلوات پڑھو میری عادت دن قطن نہیں جو میں آنکھا ودوسی اگیا کی آجو میں آنکھا قدی نہیں لیکن ماحول چونکہ مجلس دا سپیہ روٹ شروع ہوئے ہیں اگر نراض نابوت تھوڑے تھوڑے اگیا آجو جمان آزمی آجو چونکہ پکے تھے ساری جگہ تھی لگے ہیں ایک مجلس دا ماحول بڑھ جائے ماشاءاللہ نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری کل ایمان نارہ حیدری حیدری ماشاءاللہ مالک سلامت رکھے اس طرح جگہ فاؤن جڑے بندے سارے علی طبیعت ہے جنہ اکری شروع کریے چونکہ مجلس اپنے آخری مراحل سے پہنچ چکی ہے جیڑے ایسٹین رہ جاندینے او پکے مومن ہوندینے چونے ہوئے لوگ ہوندینے ویخ لونہ لالا موسا کتنا بٹا شہر ہے ہر بندہ کوئی اپنے کامچے مصروف ہے اے مخصوص لوگ نے جیڑے بطول دے پتران پرسا دینہ ہے باگ بطول دے پتران دے پتران دے پتران دے پتران دے بول دینے مصاحب جرون دینے مخصوص لوگ نے اے او لوگ نے جنات مورا لگئی ہیں طبیعت ہے سارے ہم دی جناب نوکری شروع کریے سرکارِ عباس چونکہ بھائی جان نے سرکارِ عباس دے موضوع سے چھڑے تھے میرے دیر چندہ میں دو چار فضائل دے جملے جناب نے سنا دے سرکارِ عباس دے لہجے دے متعلق حقیات جاندہ ہے کہ سرکارِ عباس دا لہجہ انہوں میں ناکھیت وڈہ ٹین بات گیا ہے پریشان نہیں ہوتا رہے ہیں سرکارِ عباس دا لہجہ پاک بی بی جناب زینبِ علیہ دا لہجہ اور سرکارِ امیر علیہ السلام دا لہجہ اے او لہجہ جو آسمان دی بجلی دے کڑک دی مانہ دہائی کیا بات ہے دوڑی کیا بات ہے دوڑی جڑے ہاتھ پہ اٹھ دینے کسے کمینے دے موتاج نہ امڑ ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ کے جنہ داریوں میں آئے دوری وکے جنت دا ماحول پڑ جنہ انشاءاللہ مولا امام حسین بادشاہ دا صدقہ سرکارِ عباس دا لہجہ بی بی دا لہجہ اور سرکارِ عمیر علیہ السلام دا لہجہ سرکارِ عباس اشلتِ سوار ہوکے نہرِ فرادِ کنارے تھے آئے نے توجہ ہے میرے پاسے لطلطان ہے جو تسا ساریاں توجہ میرے پاسے کرنیے دے سرکارِ عباس نہرِ فرادِ کنارے تھے آئے نے سرائکیدے کے شاعر نے انہ سرکارِ عباس دا لہجہ لکھی ہے آنکھ ہوتے میں جناب تک چار سترہ پہنچا دے وہاں سرکارِ عباس بولے نے اپنا لہجہ فوجیش کی آنودہ سے ہے سرکار دا لہجہ اسے دیکھے ہوندہ ہے روب اتنا آغازی دے نارے دے وچ کیا بات ہے توجہ 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 کیا بات ہے کہ کھڑ گئے کنارے دیوچ تسبیح سیدہ میری امداد کر بس علی مل بنجے استحارے دیوچ ہچا کے ہچا کے ہائیدری کیا بات ہے تھوٹی مجلس دیاس حصے دیوچ انجھ سننا ہے سرکاریاں پاس آئے نے دریاد کنارے تھی آکے سرکاریاں پاس پانی دیوچ لتھے سرکاریاں پاس ناؤ لکھ فوجی اشکیاں کا گرور توڑ سکتا ہوں کیا بات ہے تھوٹی کیا بات ہے مالک سلامت رکھے میں پوجی اشکیاں کا گرور توڑ سکتا ہوں نہرے رکے پرات اشاروں سے موڑ سکتا ہوں نہرے رکے پرات اشاروں سے موڑ سکتا ہوں سرکار پاس آئے نے علی کلال ہوں کبریاں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں کیا بات ہے تھوٹی ہچا کے ہائے داری کچھ بندے نے گھبران دے رہاں دے نعرہ لامن تو مصوم دا فرمانے دادے علی دا نا چانا میرے دادے علی دا نا چانا یہ اتنا سواب ہے جو سوڑا ہزار پڑے ہوئے قرآن دا سواب ہے اگلی گالگالس تو اگلی یہ جڑی میں ہندس نہ لگا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان دے نے کوئی اوہ قرآن نہیں عام قرآن نہیں عام قرآن تے ہے نہیں نا لیکن اوہ قرآن نہیں جیڑے میں توں تلاوت کیتے رہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان دے رہے او قرآن جیڑے میں جعفر صادق اپنی زبان دے نار تلاوت کیتے رہے تے اتنا بڑا سواب ہے کیوں سواب دی کمزوری کر دیو نارا سناو سرکاری عمیر علیہ السلام دے نام دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک کتا جناب دیو سماتا دک پہنچا دے ماں ہر انسان کے دل میں کہانی علی کی ہے ہر انسان کے دل میں کہانی علی کی ہے اب پاس دو جہاں میں نشانی علی کی ہے جنگ سفین دیکھ کر دشمن پکار اٹھا اب پاس تیرے بچپنے میں جوانی علی کی ہے کیا بات ہے تو اڈی کیا بات ہے اچھاو اچھاو قرآن دا سوالو ہے شجاعت کا صدف منارہ علماز کہتے ہیں شجاعت کا صدف منارہ علماز کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بیکسوں کی آس کہتے ہیں جزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں ارے عرض و سما میں اسے سخیہ پات کہتے ہیں ملکے بابادے بلند صلوات تھوڑا جہا بات پھلے اعجازہ جی نوکری شروع کریے جی اعوذ باللہ من شیط و رجیم بسم اللہ 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 سوڑا جہاں بعد سوڑا جہاں موسیقی بسم اللہ بھائی جان موسیقی بسم اللہ بھائی جان کیا کیا جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے کیا بات ہے دھوڑی کیا بات ہے دھوڑی زریاں میں کترے کے برابر نظر آئے اس لیے گھر پہ گھر پہ نصب کیا ہے گازیکا یلم سو میل سے لوگوں کو میرا گھر نظر ملکے کنارہ سلو جنابی حمدی اللہ علیہ السلام دے نام دار مالک سلامت رکھے جوڑ کے نعرہ سنایا گروہ پتہ لگنجو علیہ علیہ السلام دے نام دار چار ستنہ اور جناب دی سمادہ تک غازی تیری مثال نہیں دو جہان میں زہران خود کسی دے پڑے تیری شان میں زہران خود کسی دے پڑے تیری شان میں پانی تیری سبیل 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 کا کیسے پیے گا وہ بغد علی کا لکمہ ہو جس دبا سبیل کا کیسے پیے گا وہ سبیل کا کیسے پیے گا وہ جو قصیدہ سنن دے ارادے بچ بیٹھے ملکے گنارہ سننو سرکاری امیر اللہ علیہ السلام بھائی مختار جی بھائی جان قصیدہ چپندے بولنا اس میرے نال نے جس میرے نال تین یا چار منٹ دی گالدہ سفر کرنا تیتوسی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سنن دے پائے ہو مالک زندگیان کران سرکار عباس تی شاندہ قصیدہ جناب تک پہنچا رہے ہیں جنگ سفین کبلہ اے او جنگ جیڑی ایک سال مسلسل ہوندی رہی ہیں اور اے وید جنگ جیدے ہوئی سرکار عمیر علیہ السلام دے سارے پتر موجود ہیں مارد شامی یا ابو شاہ سا دو روائطہ مل دیا مارد شامی یا ابو شاہ سا اے سرکار عمیر علیہ السلام دے گوڑایا ہے چچا جی ویکھنا میرے پاسے سرکار عمیر علیہ السلام دے گوڑایا ہے عاقیاد ہے یا لی جدو عاقیاد ہے نا یا لی سرکار عمیر علیہ السلام اس دے پاسے ویکھنے دے دشمنیں مگر جاندہ ہیں جو میں آن یا لی کیا بات ہے تو اٹی؟ کیا بات ہے مارک سلام اضرکڑے سرکار نے فرمایا جاندہ ہے جو میں آئی آلی انہیں مولا تھوڑے بھی سارے پتر جنگ سفینچ موجود نے میرے بھی سارے پتر موجود نے ایک گہر مرامن دی ضرورت کوئی نہیں تُس ہی اپنے پتر لے یا ہوتے میں اپنے پتر لے ہونا جنگ دا فیصلہ ہو جائے دا سرکار عمیر اللہ علیہ السلام اس دے پاسے ہوئے کہ انہیں دشمن ہو کے گال جنگی کیتی ہوئی جہاں عمل کی تو ہی تھے اگر اے دے تو ہوں عمل کیتا تے انہیں مولا عمل کرسا سرکار نے فرمایا اچھا دس میرے کیڑے پتر نال اپنے پتران دی جنگ بیکھنا چاہتے ہیں توجہ ہو ہے میرے پاسے آن دے جان دے پندیا لو نہ گور کرو بیکھو میرے پاسے سرکار نے فرمایا دس میرے کیڑے پتر نال اپنے پتران دی جنگ بیکھنا چاہتے ہیں انہیں مولا تھوڑے مشہور پتر ان حسن تے حسین سرکار اس دے پاسے بے کہ انہوں نے کملی ماہ دا پتر تے انہوں پتہ نہیں انہوں نے محمد مصطفیٰ دے میرے پتر دا نام ہے عباس کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی مالک سلامت میرے پتر دا نام ہے عباس اگر توں آکھے تے میں عباس انہوں جانگ دے اجازت ڈیمہ جڑا سکتہ پہ ہے ادھا مولا کوئی اتراز نہیں بھائی جان سرکار امیر علیہ السلام سرکار افباس دے قریب آئے نے سرکار افباس تو بے کہ فرمیندنے افباس چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے جی ہو میرا بابا قدر شناس سرکار فرمیندنے افباس میرا دل لے میں تیرے چہرے نو ایک دا پیا جو توں جانگ دے واسدے سکھ دا پیا آج تے نو جانگ دے اجازت نہ ڈیمہ سرکار افباس پیو دے قدمہ دے ہاتھ لاکے انہوں نے بابا بابا جانگ دے اجازت نیمنا تھوڑا کام ہے دشمنہ دی زبانہ تو علی علی دی صدا نہ آوے تے افباس نہ ای نہیں کیا بات ہے تھوڑی سرکار افباس دے بابا جانگ دی اجازت دیمنا تھوڑا کام ہے دشمنہ دیا زبانہ تو علی علی دی صدا نہ آوے تے افباس نہ ای نہیں بلکل قریب تو سرکارِ عباس نو نال لے کے سرکارِ امیر علیہ السلام خیمے دوئی دا حلوئے نے اپنی ابا کبان نالائن زرہ پوا کے انج کیوں نا کھا عباس نو علی بنا کے جدو خیمے تو باہر نکڑے نے دشمنہ نو پتہ ہی نہیں لگائے نا جو علیہ کاؤنے عباس کاؤنے کیا بات ہے دھوڑی مالک سلامت رکن جس جملے دوا سے محنت کی تھی ہے سرکارِ امیر علیہ السلام باہر آئے نے پیہ دی جنابِ مالکِ حشتر دی جنابِ مالکِ حشتر نے جدو ویکیا نا سرکارِ عباس دی لباس تو جنگی لباس تو ویکیا نا نے عباس عباس جیڑا تو لباس پائے ہے نا ایک کام مد کام تینو ایک بلشت لمبہ ہے اتھے میرے بھائیاں چچا زاد بھائی ملک ساجد حسین رکنے اس جملے دا سواب انہوں نے پہنچے انہیں سرکارِ عباس نا جدو جنابِ مالکِ حشتر نے حق ہے نا عباس جیڑی تو زرہ پائی ہے ایک کام مد کام تینو ایک بلشت لمبی ہے سرکارِ عباس نے سوچے ہی نہیں زرہ دے ویچہ ہاتھ پایا ہے ایک بلشت نو لاکے زمین دے پاسے سٹھی ہے سرکارِ مالکِ حشتر دے پاسے ویکیا نا نے جیڑی بچ گئی ہو پوری ہے ہائے ہائے کیا بات ہے تو اٹھی کیا بات ہے تو اٹھی مالک سلامت رکن جیڑی مچ گئی ہے چاچا یہ پوری ہے سرکارِ مالکِ حشتر ویکیا نا نے عباس عباس یہ تے داؤد نبی دا موجزہ آئی تے توں کی میں کیتا ہے سرکارِ عباس جنابِ مالکِ حشتر دے پاسے ویکیا نا نے چاچا چاچا مالکِ حشتر تے نو پتہ نہیں داؤد نبی میرے بابی علی دا نال ہے کے کردائی آج میں آپ علیہ کیا بات ہے تو اٹھی کیا بات ہے تو اٹھی مالک سلامت رکھن اس تا جزا فون جناب بلکل بہت ہی پیارا قصیدہ جناب نے سماتا تھا جنابِ مالکِ حشتر نے قصیدے دے بلکل قریب آگیا تے لطفہ جنابا اور ماحول بلد جیسی انشاءاللہ سرکارِ عباس عشتِ سوار ہوئے نے تے جنابِ مالکِ حشتر دے پیئی حدید انہیں عباس عباس جنگ دے میدان چے جاندہ پیئے ہیں جنگ تیری زندگی دی پہلی ہے گویا کہ تُو علی دا پتہ رہے ہیں توجہ ہے میرے پاسے بے شک تُو علی دا پتہ رہے تھواتے خاندان دی بہادری پوری کائنات جاندیے جنگ تیری پہلی ہے میدان دے پاسے دو جاندہ پیئے ہیں کیا دس سکنے تُو میدان دے ویچ جانگ لڑنی کیوئے سرکار عشت سے سوار ہوئے نے جنابِ مالکِ حشتر دے پاسے ویگ کے جنہیں دو چار گلہ کی دیا نے کسیدہ سناوا جناب سرکارِ عباس جنابِ مالکِ جنہیں دے پاسے ویگ کے فرمے دے میں عیدر کا پیٹا ہو کر رہا میرا نام عباس ہے کیا بات پڑی کیا بات ہے عد کسے دے موتا جنابِ جیڑے عد پہ اڑتے ہیں امامِ مل کے نعرہ سناو پتہ لگے جو نعرہ مار دے پھائے ہوئے مل کے نعرہ سناو پتہ لگے جنابِ مالکِ حشتر دے پاسے ویگ کے فرمے دے مہدر کا پیٹا ہو کر رہا میرا نام عباس ہے مہدر کا پیٹا ہو کر رہا میرا نام عباس ہے میرا نام عباس ہے مہدر کا پیٹا ہو کر رہا مہدر کا پیٹا ہو کر رہا میں آباس ہے میں عشعہ کی ٹھوکے سے سب مار دو میرا نام آباس ہے بستے رو اے ہاتھ کسے دے موتاج رہو مولانا چھوٹا جیزا کر ہوندے ناتے دے نال دعا پہ مگدان جیڑے ہاتھ آلے محمد ہی ذکر دیتا ہی دے مجھے اٹھ لے پہنے اس سے سار امام دی ذکر دے نال ماں سو مڑ آدھر اے آباس دسا دسا ہی جنگ تری پہلیے تُو جنگ لڑنی کی میں سرکار اے آباس جناب مالک جرد پاسے وے کے فرمیدنے میں چاہوں تو سب کو زمین میں تباہ دو یا کبھر کے جنگ سے زمین سے اٹھا دو بستے رو بستے رو سار اے آباس دسا ہی جنگ لڑنی کیا اے آباس جنگ لڑنی کیا جنگ لڑنی کیا جناب مالک جرد پاسے وے کے فرمیدنے میں چاہوں تو سب کو زمین میں تباہ دو یا کبھر کے جنگ سے زمین سے اٹھا دو آدھو اے آلی تبے لیے گیر میں نے میں ایک بار سے سب کی گردیں اڑھا دو کیا بات بڑی کیا بات بڑی سلامت رو مالک سلامت رکھے سرکارِ حباب جنابِ مالکِ جردوے کے فرمین نے چاہوں تو سب کو زمین میں تباہ دو یا کبھر کے جنگ سے زمین سے اٹھا دو اے آدھو اے آلی تبے لیے گیر میں سے بیک بار سے سب کی گردیں اڑھا دو یا بسے کو تے کو سبھی مار دو میرا نام آباس ہے میرا ہاتھ سے جڑا تھلے رہ گیا ہے ہاتھ چاو بولو ہائی داری زمین تے کابو ہو کے پو بے ساستہ داد نہ دے وے بات بطول دے پتران دی چوکر ملن دا پائدہ ہی کیا ہے جنابِ مالکِ جرد فرمین نے اباس ہور کی میں جنگ لن لیا سرکارِ اباس جنابِ مالکِ جرد پاسے وے کے فرمین نے ادھو اے آلی کی میں گردیں اڑاؤں جو بولے زباں وہ زباں کیا جناب تیم ہے تو ایک کفیدہ اور پڑھ دے میں جناب چونکہ جڑا میں تیم آنکھی آتی ہو پھر زیادہ لمبر نہ نہ ہو جائے ہے سارے ہاتھ اجانت میں کفیدہ جناب اللہ دی کائنات میں جو میرے مالک نے کوئی ایسی شیعہ کوئی بھی بڑھائی ہے جیڑی اوہ کوئی شیعہ نہیں جیڑی بغیر سہارے تو کامیاب ہو گئی ہوئے ہر کسے نوں کامیابی دیوار تے کسے نہ کسے سہارے دی ضرورت ہون دی یہ سوال کر سکتے ہو ملک ادنان کی میں پچے نے انہوں بالدائن دے سہارے دی ضرورت طالب علم نے انہوں استاد دے سہارے دی ضرورت یعنی کوئی بھی چیز نہیں ایسی جیڑی سہارے تو بغیر کامیاب ہو جائے تے سوال کر سکتے ہو اللہ نے جو پوری کائنات دے ویچ کروڑا دی تعداد ویچ شیعہ بڑھائے لیں تے کیا انہوں بے سہارہ چھڑ دیتا ہے میرے مالک نے ہم کو خدا کے جہاں میں سنو حیدر کا سہارہ ہے کیا بات تھوڑی مالک سلامت سانو شیعہ نو کہندہ سہارہ ہے ہم کو خدا کے جہاں میں سنو حیدر کا سہارہ ہے ہم کو خدا کے جہاں میں سنو حیدر کا سہارہ ہے جس کو خدا لمید علی نے جس کو خدا لمید علی نے کعبے میں اتارا ہے گازی سلامت رکھے تھوڑا تھوڑا بول دیا ہے آؤ میں دسا میرے مالک نے مولا میر علی اسلام نو بڑھا کے عزت کیسی عطا کیتی ہے توقیر کیسی عطا کیتی ہے بولندی کیسی عطا کیتی ہے شہر سنوڑا چاہنا آ بتاؤں شانِ حیدر کیا کیا ہے آ بتاؤں شانِ حیدر مصطفیٰ ہے جانِ حیدر شیر سنوڑا آؤ میں دسا مولا نوشان کیسی عطا کیتی ہے تاجے ملائے دے تو ہے اس کے در پہ ہو تاجے ملائے دے تو ہے اس کے در پہ ہو اتنا تھا دارا اس کے ہی در پہ ہو اتنا تھے دارا اس کے ہی در پہ ہو ید اللہ نفس اللہ بجھ اللہ عین اللہ علیہ والی اللہ ان نام سے نبی علی ہر ایک نے پکارا ہے کافی ہو گیا جی مل کے بعد لو جی ایک ستر سن لو تے بلکل میں بزرگ پڑھتے ہوں میرے میں میرے بزرگوں سے جانا نہیں لبیاء جی غلام علی میر کا منڈی باہل تین تو ایک ستر پڑھ کے میں مسائب تے آجا ہوں ہے جی کوئی پتھروں کے سنم چومتے ہیں 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 ہاں کوئی پتھروں کے سنم چومتے ہیں کوئی پتھروں کے سنم چومتے ہیں کوئی پتھروں نے جی تیرے بہت سانت ہے یہ ہاتھی نہیں ہوتا اپنے اپنے قسمت اور مقصوم دیں گانے میں اپنا مقصد بیار کرا مگر ہم حلالِ علی کے موالے مگر ہم حلالِ علی کے موالے زمانے میں رہ کر ہے وفا کے خدا کا علم چومتے ہیں ہے وفا کے خدا کا علم چومتے ہیں ہے وفا کے خدا کا علم چومتے ہیں شمر مزاج نمازیاں نے کتی پڑ کے قتل نماز اوپا ہاتھ شپیر دیاں ظلفہ بیچ کتی شمر زبان سیاری کرلو ہے جڑے ماتمی میرے سامنے آئے بیٹھے ہو پا ہاتھ شپیر دیاں ظلفہ بیچ کتی شمر زبان پا ہاتھ شپیر دیاں ظلفہ بیچ کتی شمر زبان جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو اکینا لکھ سوچ نہ سن لیے تیری زوئے نب دیا وادے کمینا تانا مار کیا دے ہو کینے گیا ہے جندے بادوں آتے آئے بھیڑ بھیڑا لا دے اوہ کین گیا ہے جندے بادوں آتے آئے بھائن بھیڑا کمبلا لے عوی دیا دہ لما بنی بلکل قریب تو دو بھائن سناؤنا جانا اوہ شریف بہدادار ہوئے کو ہور بان پڑنا پچھانا تیری موسیقی 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 شپید کونہ سیرے آئیوں میں نے آئی آگربت دائے ساتھ کیڑے بھیلے جڑا یارمی ذرا بطے شمر نے پوچھے آئے تیرا کے نے گیا ویرہ نا شرم آمی نا شرم آمی جی جی نوکرا جن یارمی ذرا بطے شمر نے پوچھے آئے تیرا کے نے گیا ویرہ آبا سے شریف آدھا راؤں بلکل قریب تو وین پڑھدہ جانا شریف آؤں جنا بطول دے پتر دریا کوئی نہیں کربلاو دے میدان دے بیچ پتر مارے گئے مہمان مارے گئے بھیرا مارے گئے شریف آؤں کربلاو دے میدان چھے ہکلہ رہ گئے ہکلہ کھاڑ کے جناب شبیر دیا واد انہی اپلاد اکبر لان کاسم پچڑا آنو محمد سیدہ دے آرکنو میں سوار کرائے سیدہ دے ایڈ گریب ہو گیا مینو سوار کرائے مڈڑا کوئی نہیں جو ایک لگام پڑ کے میری سینہ ہاتھ روگے بی بی آد یہ ہوسائین چڑھا مینو سوار کرائے مینو سوار کرائے شریف آؤں جڑ راکیا چڑھا مینو سوار کرائے سرکار شبیر نڈٹھائے ہکلہ مارکی آدھنے روکیا ڈس آس تسائی کھین ڈس ایئی روکیا دیئے روکیا دیئے ویرنو کئے کئے ویلے غادی الائدہ کھین ویدہ آدھائی ایمیں لگام بڑائی دیئے ایمیں گھوڑے تیار کری دنے لو روکیا دائی اللہ جاندہ کوئی ویلہ ہوتی میرے مولانو سوار کرامنڈ صدقے 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 اوہ شریف فددار ڈامی مو حرم دنی شریفو میرے ایمام سوار ہو کے میدان دے پاسے آئے بلکل قریب تو چڑھا میدان دے پاسے آئے میری سین دیو آدھو دیو حسین مینو پیو دی جانگ بھی کھا اوہ شریفو میرے ایمام نے کہا تکیجئے آدھنے او کمینیو اگر حسین نو سابر سمدھے میں علیدہ پترہ کوئی خات کا راز کر کے بھی کاؤ کائفی کمینیانو میرے مولانے واسلے جہاں نمکیتا ہے تھوڑی دیر جو گدریئے لڑ دے لڑ دے کائمی آدھے قریب تو گدریئے سین دیو آدھو دیو حسین اگر پیو دی جانگ بھی کھایئے اوہ شریفو جڑا کھا مہ دا سبر بھی کھا آئے آئے اوہ شریفو جڑا کھا مہ دا سبر بھی کھا سرکار شبیر تاریخ لکھ دیئے تاریخ لکھ دیئے سرکار اپا سرکار شبیر دین تو لٹن سیڑا دین تو لٹن کئی گھنٹے تاک سرکار شبیر نہ زمین تے آن نہ دین تو آن گھوڑے نو پتہ لگے جو میرا سوار لے گیا ہے سرکار شبیر دا گھوڑا آیا ہے سرکار شبیر دے قریب آکے گھوڑی لائی راز ہے اوہ سوہین آپ لٹن یا میری گلتی نہ لٹن سرکار شبیر اس گھوڑے دے پاسے بھی کیا دن میری موک گئی ہے سرکار شبیر گھوڑے دے پاسے بھی کیا دن میں لے پی آہاں ہونٹ ٹورو آج تو سی موہ کارگین کھائم آگا تو میری کون بھری دستار جڑے میں بھاڑے کھائم ہوسلا ہوسلا کتنی در میں آٹھا بھی آنے شریف آؤں موسیقی 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 تیری منیات کرننو آیا سدھا حق بڑھ دائیں اسا بیری آسا کو حق تے پیر بنا وڑھ دائیں سدھا حق بڑھ دائیں اسا بیری آسا کو حق تے پیر بنا وڑھ دائیں